السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے سادی اور آپ دیکھ رہے ہیں سادیہ کی لیبریری آج میں آپ سب کے لئے لکھ کے آئی ہوں ملک سفدر حیات صاحب کی ڈائری سے ایک بہت دلچسپ کیس امید کرتی ہوں کہ ملک سفدر حیات صاحب کے فینس جو ہیں اسے کافی خوش ہوں گے اور حاصل کر یہ فرمائش ہے میری ایک ویور ہے ان کا نام سمینہ ہے سمینہ سسٹر آپ کے لئے یہ کہانی میں پڑھ رہی ہوں اور میرے باقی تمام وہ ویورز جو ملک سفدر حیات صاحب کی تفتیشی کہانیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں جو میرے چینل پر نیو ہے ہسپی روایت وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور نوٹفکیشن بیل کو دبانا ہر کس مت پھولئے گا ہو سکے تو میری ویڈیو کو اپنے اپنے سوشل میڈیا آکاؤنٹس پر لازمی سے شیئر کر دیا کریں ہائی آغاز کرتے وہ ایک ٹھٹرتی ہوئی گپ اندھیری رات تھی میں معمول کے کاموں سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹا تو دستک کی آواز سن کر چونک اٹھا اس وقت رات کے دس بجے کامل تھا موسم کی مناسبت سے اتنی رات گئے کسی کا میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک دینا کسی حتنہ کے طلاق آثاری تھے بہرحال میں نے گرم بستر چھوڑا اورا ٹھنڈے ٹھار سہن میں سے گزر کر کورٹر کے بیرونی دروازے پر پہنچا زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ شبیہ نہ ڈیوٹی والے عملے میں سے کوئی آیا ہوگا دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے احتیاطا پوچھ لیا کون ہے بھئی میں توقع کر رہا تھا کہ جواب میں کوئی مردانہ آواز سنائی دے گی لیکن کیا مردانہ اور کیا زنانہ کوئی آواز میری سما تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوئی میں نے دوبارہ قدر پلند آواز میں پکارا اتنی رات کو کون آیا ہے بھئی اس مطبابی میری آواز صدابہ سہرہ ہی ثابت ہوئی باہر بدستور خموشی تاری تھی ایسی بات نہیں تھی کہ میں دروازہ کھولتے ہوئے کسی قسم کا ڈر یا خوف محسوس کر رہا تھا جب میری دوسری پکار بھی نتیجہ خیص ثابت نہ ہوئی تو میں نے دروازہ کھول کر باہر چھانکا باہر مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا تحدے نگاہ تاریکی اور سناٹے کا راج تھا میں نے گھور گھور کر اندھیرے میں کسی انسانی چہرے کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے اپنی اس کوشش میں ناکامی کا موہی دیکھنا پڑا میرا سرکاری کورٹر تھانے کے ایک بھی حصے میں بناوا تھا اس کے بعد دور تک سر سبز و شاداب کھیتوں کا سسلہ پھیلاوا تھا میں نے تھوڑی سی مطر گشت کر کے کورٹر کے دونوں پہلوں میں اچھی طرح جھان کر دیکھ لیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا جی میں یہ خیال یہ بھی آیا کہ تھانے کے اندر جا کر صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں لیکن پھر میں نے فوراں ہی اس خیال کو مسترد کر دیا اور دروازے کو کنڈی لگا کر دوبارہ بستر میں گھس گیا میں سونے کے لیے لیٹ تو گیا تھا تاہم ذہن اسی دستک کی طرف لگاوا تھا ایک لمحے کے لیے یہ سوچ بھی ذہن میں ابری تھی کہ یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے اس رات برفیلی ہوایں بھی چل رہی تھی ممکن ہے کوارٹر کا دروازہ ہوا کے تیز چھونکے سے بچا ہو میں اس سوچ پر چند لمحے بھی رک نہیں پایا تھا کیونکہ میں اس آواز کو ہوا کی کرستانی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا ہوا کی وجہ سے دروازہ بچنا اور کس انسان کے ہاتھ کی دستک میں نمائیہ فرق ہوتا ہے اور میں نے بڑی واضح دستک کی آواز سنی تھی میں اپنے دماغ میں بکھری مختلف فلنو سوچوں سے کافی دیر تک کلشتا رہا اور پھر پتہ نہیں صبح و پچھلی رات کے موسمی تاثرات ہی کاکس تھی سورج کا کہیں نامنشان نظر نہیں آتا تھا گہری دھند نے فضا کی ہر شیعہ کو اپنی آگوش میں چھپا رکھا تھا بقول شہی سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا دھند کا سلسلہ گزشتہ کہیں روز سے جاری تھا اگرچہ دن کے وستی حصے میں کبھی کبار سورج اپنی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے بادلوں کی اوڑ سے ہلکی پلکی جھلک دکھا دیتا تھا لیکن اس کی تماظت محول کی حصے میں نہیں آتی تھی ان دنوں ہر شیعہ شدید سردی کے لپیٹ میں تھی وہ جنوری کا مہینہ تھا اور لگتا تھا اب ہمیشہ جنوری ہی رہا کرے گا میں نے حسب معمول ناشتہ اپنے کوٹر میں کیا پھر تیار ہو کر تھانے پہنچ گیا صبح جب میں بیدار ہوا تو رات والا باقیہ میرے ذہن میں تازہ تھا اور اب وہ سوچ کے رت پر سوار ہو کر اور میرے ساتھ ہی تھانے آ گیا تھا میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر شبینہ ڈیوٹی والے اے ایس آئی کو اپنے پاس بلا لیا مطلوب حسین میرے سامنے آ کر ایک کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے اس افسار کیا رات کیسی گزری مطلوب حسین بڑے اچھی جناب اس نے جواب دیا تھوڑی بہت نیند بھی لی یا ساری رات آنکھوں ہی میں کارتی اور رات کی آخری پہر دو تین گھنٹے کے لیے سویا تھا جناب اس نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا پھر آزان کے ساتھ ہی آنکھ کل گئی تھی رات کی آخری پہر میں نے اس کے کہے ہوئے الفاظ میں سے ایک ٹکڑا زیر لب دھوڑایا پھر پوچھا آدھی رات کے تو بعد میں سوئے ہوگے تو جی بلکل وہ علچہ زیدہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا میں لگ بگ دو بجے سونے کے لیے لیٹا تھا میں نے پر سوچ انداز میں ہنکارہ بھرا پھر پوچھا رات تھانے کے اندر تو سب خیر حیریت رہی تھی نا کوئی نہ خوشکوار واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا بلکل نہیں ملک صاحب اس کے تجسس کا پیمانہ لبریس ہو گیا ادھر تو سب امن و امان ہی رہا اس نے تشویش ناک لہجے میں بتایا پھر پوچھا آئیے آپ آج روٹین سے ہٹ کر کیوں باتے کر رہے ہیں پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا پہلے کبھی میرے ساتھ بھی تو ایسا نہیں ہوا ہے نا میں نے کہا آپ کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے ملک صاحب اس نے استراری لہجے میں پوچھا اس کے استفسار کے جواب میں میں نے متصر مگر جمع الفاظ میں اسے رات والے دستکی واقعے سے اگاہ کر دیا یہ ایسا ہی مطلوب حسین نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور سرسری انداز میں بولا ملک صاحب رات کو کافی ٹھنڈ اور تیز ہوایں بھی تو چل رہی تھی ہو سکتا ہے آپ کی سامات کو دھوکا ہوا ہو ہوا کے دباؤ سے بچنے والے دروازے کی آواز کو آپ نے دستک کی آواز سمجھ لیا ہو ایسا خیال ایک لمحے کے لئے میرے ذہن میں بھی آیا تھا مطلوب حسین میں نے گہری سنجیدگی سے کہا لیکن اگلی لمحے میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا کیونکہ میری سامات ہوا سے بچنے والے دروازے اور دستک کی مقصود آواز میں بہت خوبی فرق کرنا چانتی ہے ایسا ہی نے مجھ سے الوچنے کی بجائے بڑے تحمل سے کہا پھر آپ کے خیال میں وہ کون ہو سکتا ہے اگر میرا خیال اس حسلے میں رہنمائی کر دیتا تو اس وقت میں تم سے سوال و جواب نہیں کر رہا ہوتا مطلوب حسین میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا میرا تو ذہن ہی کام نہیں کر رہا جناب وہ بے بسی سے کندے اچھکاتے ہوئے بولا آپ نے بڑی عجیب اور غریب کہانی سنائی ہے تمہارا ذہن شاید اس وقت ایک بھرپور نیند کا تقاضہ کر رہا ہے مطلوب حسین میں نے اس کی آنکوں میں چھانکتے ہوئے کہا اس لئے تم گھر جا کر آرام سے سو جاؤ وہ میرے حکم کی تعمیل میں فوراں اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں نے اس بات میں کردن ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی دی اس نے مجھے سیلیوٹ کیا اور پھر کمرے سے نکل گیا ان دنوں میں ایک چھوٹے سے قصبے فیروزپور کے تھانے میں بطور انسپیکٹر تائنات تھا اور اس تھانے کا چارچ مکمل طور پر میرے پاس تھا نہازہ میں تھانہ انچارچ اور تھانے دار بھی کہلاتا تھا تھانے کا عملہ متصر سا تھا میرے علاوہ ایک اے ایس ای مطلوب حسین ایک حوالدار رجب علی اور چار کونسٹیبلز اسگر علی امین آصیف اور عمران اس عملے کا حصہ تھے ان میں سے مطلوب حسین اور کونسٹیبل امین مقامی تھے یعنی ان کا تعلق فیروزپور آباد ہی سے تھا اس لئے میں نے اے ایس ای کو گھر جا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا قصبہ چھوٹا سا تھا تھانہ محدود سا اور عملہ متصر سا اور اسی سا 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 کے سات مجھے تھانے داری کرنا تھی اے ایس ای مطلوب حسین کو میرے کمرے سے نکلے بم مشکل پندرہ منٹ ہوئے ہوں گے کہ کونسٹیبل امین گھبر آیا ہوا میرے پاس آیا میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے اس ذراری لہجے میں سوال کیا کیا ہو گیا بھائی ملک سا قتل کی ایک باردات ہو گیا جناب اس نے چڑی ہوئی سانس کے ساتھ بتایا کہاں میں نے بے ساختہ پوچھا اور ادھر کھیتوں میں اس نے ایک سیمت اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ کے کورٹر کے پچھوارے تھانے کے پچھوارے میرا کورٹر واقعہ تھا اور میرے کورٹر کے پچھوارے لہ لہاتے ہوئے سرسبس کھیت میں نے کونسٹیبل کی گھبرہت کے پیشے نظر جلدی سے پوچھا قتل کون ہوا ہے میں بظاہر کونسٹیبل امین سے سوال و جواب کر رہا تھا لیکن لا شوری طور پر اس معاملے کو رات والے دستقی واقعات کے ساتھ نتھی کرنے میں مصروف تھا اور لا شوری طور پر ہی مجھے کنفرم بھی ہو گیا تھا کہ ہی دونوں واقعات کسی ایک ہی سنسنی خیل سسلے کی کڑیاں ہیں مجھے تو خادم حسین نے بتایا ہے خادم حسین کون جس کے کھیت میں قتل کی واردات ہوئی ہے کونسٹیبل نے جواب دیا وہی اس واقعے کی تلعہ دینے آیا جناب خادم حسین بھر برامدے میں بیٹھا ہوا ہے اسے فوراں میرے پاس لے آؤ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا کونسٹیبل امین نے فوراں سے بیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی اگلے علمے زمیدار خادم حسین میرے سامنے تھا خادم حسین قصبہ فیروزبور کا ایک چھوٹا زمیدار تھا جس کے پاس صرف پانچ اکڑ زرعی ارازی تھی ان پانچ میں سے چار اکڑ پر وہ موسم کی مناسبت سے مختلف انہ جگایا کرتا تھا اور پانچویں اکڑ اس نے اپنے شوق کے لیے مختص کر رکھا تھا پانچویں اکڑ جس میں اس نے چار آم کے دو جامن کے دو شیطوت کے دو امروت کے دو کینو کے اور دو نار کے پیڑ لگا رکھے تھے باقی بچ جانے والی زمین پر اس نے مختلف سبزیاں کاشت کر رکھی تھی وہ فروٹ سبزی اور مختلف اناج کے حوالے سے خود کفیل تصور کیا جاتا تھا میں کانسٹیبل امین کو اپنے ساتھ رکھ کر حادیم حسین کے ساتھ فورا جائے وارداد پر پہنچ گیا تھا درجن بھر سے زیادہ فراد پہلے سے وہاں موجود تھے میں نے سب کو ایک طرف ہٹایا اور مذکورا نوجوان عورت کی لاش کے قریب چلا گیا کانسٹیبل امین نے اقلت نہیں بتایا تھا وہ واقعی خسین و جمیل اور گوری چٹی عورت تھی میرے محتاط اندازے کے مطابق اس کی عمر پچیس اور ستائیس کے درمیان کہیں کھڑی تھی اسے گردن کاٹ کر بڑی بددردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا اس نے سرح رنگ کا گرم جوڑا پہن رکھا تھا جو جگہ جگہ سے اپنی تباہی اور بربادی کی داستان سنا رہا تھا اس کے بدن کے بعض حصے قابل اعتراض حد تک کھلے ہوئے تھے اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل کسی کھلونے کے ماند اس کے بدن سے کھلوار کیا گیا تھا وہ 101 فیصد اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو چکی تھی میں اکڑوں بیٹھ کر لاش کا معاینا کرنے لگا پہلی نظر میں چبتی ہوئی حقیقت نے مجھے چونکا دیا وہ زمین نے میری توجہ اپنی جانب مبزول کر لی جہاں اس عورت کی لاش پڑی تھی اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ زمین کا وہ حصہ خون کے آثار سے کتہ ہی پاک تھا کسی شخص کی گردن کٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا جائے اور اس کے بدن سے خون کا ایک کترہ نہ ٹپکے یہ تو ایسے ہی تھا جیسے یونائیٹڈ سٹیٹس کا کیپٹل ٹوکیو یا بندر کے بارہ سنگھ مسکورہ عورت کو جتنی بے دردی اور سفاقی سے قتل کیا گیا تھا اس کے نتیجے میں تو اس بدنصیب کے نرخرے سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ جانا چاہیے تھا لیکن اس کھیت کی زمین اپنے سینے پر ایک بوند کا تمغہ بھی نہیں سجائے ہوئے تھی اس کا صرف اور صرف ایک ہی مطلب تھا اور یہ کہ اس بدبخت عورت کو کسی اور مقام پر قتل کیا گیا تھا اور بعد ازاں اسے اٹھا کر خادم حسین کے کھیت میں پھینک دیا گیا تھا وہ کھیت جس کی بیشتر فصل کاٹی جا چکی تھی اس کی لاش فصل سے پاک زمین پر پڑی تھی تم میں سے کوئی شخص اس حورت کو جانتا ہے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہاں موجود لوگوں کے چہروں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا کون ہے یہ کسی جانب سے اس بات میں جواب نہیں آیا میرے سوال پر بیشتر افراد کی گردنوں نے نفی میں حرکت کی تھی اور یہی انکار عباس کی زبان سے بھی سننے کو ملا جس کا واضح مطلب یہ تھا کس بدنصیب مقتول کا تعلق قصبہ فیروز عباس سے نہیں تھا میں نے اس کیت کے مالک خادم حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا خادم حسین کہیں سے چادر کا بندبس کرو اور پہلی فرصت میں اس لاش کو اٹھاپ دو خادم حسین میرے حکم کی تعمیل میں ایک طرف کیا اور دو منٹ کے بعد وہ گرم شول کے ساتھ واپس آ گیا میں نے خادم حسین کی مدد سے مقتول کی لاش کو ڈھک دیا اور ان تمام حجت کے طور پر ایک مرتبہ پھر وہاں موجود لوگوں سے اس کے بارے میں صفصار کیا لیکن اس بار بھی کوئی نیا جواب سامنے نہیں آیا جس سے یہ بات پایا ہے ثبوت کو پہنچ گئی کہ اس عورت کی بدوقتی اسے کہیں اور سے اٹھا کر فیروز پر لے آئی تھی اس مقتول عورت کو کوئی جانتا تھا یا نہیں لیکن مجھے تو موقع کی کاروائی مکمل کرنا تھی یہ تحقیق اور تفتیش بات کے مراحل تھے کہ وہ کون تھی کہاں سے آئی تھی اور اسے کس نے قتل کیا تھا دیگر لوگوں کے علاوہ کونسٹیبل امین نے بھی اس عمر کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ ترہے دار عورت موزا فیروز پر کی رہنے والی نہیں تھی اس نے پہلے کبھی اس عورت کو قصبے میں نہیں دیکھا تھا میں نے ضروری کاروائی سے نبٹنے کے بعد مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے امین کی نگرانی میں زلیہ اس وطال بچھوا دیا پھر اس خیت کے مالک خادم حسین سے سوال و جواب میں مصروف ہو گیا ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا اور وہ یہ کہ آلہ قتل کی تلاش میں بھی میں نے جائے وکوا اس کے آس پاس کا علاقہ اچھی طرح دیکھ ڈالا تھا لیکن میری توقع کے این مطابق آلہ قتل مجھے کہیں بھی پڑا نہیں ملا تھا مجھے اس بات کا تو سو فیصد یقین تھا کہ اس عورت کو کسی اور جگہ پر موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد یہاں لاکر کھیتوں میں پھینک دیا گیا تھا لہٰذا آلہ قتل کا جائے وکوا پر پایا جانا خواب و حیال ہی تھا البتہ ایک بات تیہ تھی کہ اسے کسی تیز دھار آلے کی مدد سے قتل کیا گیا تھا مثلا کسی خنجر یا چھوری سے حادم حسین کی عمر پچاس سے متجاویز تھی وہ مضبوط ہاتھ پاؤں کا مالک ایک دراز کامت شخص تھا رنگت کہری گندمی مگر ساملی ہر کس نہیں تھی پچاس کا حنصہ عبور کرنے کے باوجود بھی وہ صحت من طوانہ اور چاکو چوبن دکھائی دیتا تھا اور اس صحت اور تندرستی کا واحد راز تھا محنت اور مشکت وہ زمیداری کے کام میں کسی کی مدد نہیں ریتا تھا بلکہ اپنے کھیتوں کے تمام ذریعی معاملات وہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا تھا میں نے حادم حسین سے پوچھا چاچا تم نے اس عورت کی لاش کو کب دریافت کیا تھا میرا مطلب ہے تم نے اسے کب دیکھا تھا جناب میں دریافت کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں وہ گہری سنجیدگی سے بولا اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس عورت کی لاش کو سب سے پہلے دینو کمہار نے دیکھا تھا یہ دینو کمہار کون ہے؟ میں نے سوال کیا دینو کا اصل نام دین محمد ہے جی خادم حسین وضحات کرتے ہوئے بولا یہ ادھر قصبے ہی میں رہتا جناب کیا دینو اس وقت یہاں موجود ہے؟ جواب دینے کی بجائے اس نے وہاں موجود لوگوں پر ایک متلاشی نگاہ ڈالی پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا جی دینو وہ ادھر کھڑا ہے میں نے حادم حسین کے شارعے کا نگاہی تاقب کیا اور آوازیں بلند بکارا دینو بابا یہاں آجاؤ اگلی علمے میرا اندازہ کچھ غلط ثابت ہو گیا جب دو درجہ نافرات کے مجموع میں سے ایک ساملہ سام نوجوان نکل کر میری جانب قدم بڑھانے لگا میں تو یہ سمجھتا کہ دینو کمہار اچھی حاسی عمر کا کوئی بندہ ہوگا جب ہی میں نے اسے دینو بابا کہہ کر اپنے پاس بلایا تھا اور بہرحال کبھی کبھی انسان کا اندازہ اُلڑ بھی ہو جاتا ہے میں نے حادم حسین کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا جب تمہیں دینو نے اس عورت کی لاج کے بارے میں بتایا اس وقت تم کہاں تھے میں گھر سے نکل کر اپنے کھیتوں کی طرف آ رہا تھا جناب علی وہ مجھے تفصیل سے اگاہ کرنے لگا آج کل میں اپنی فصل کی کٹائی میں لگا ہوا ہوں کل ایک کھیت میں کٹائی کا کام اندھورہ چھوڑ گیا تھا میں اسے مکمل کرنے کے لیے ہی آیا تھا لیکن ابھی میں اپنے کھیتوں سے دو تین سو گز دوری تھا کہ اسی جانب سے میں نے دینو کمہار کو آتے دیکھا یہ مجھے بہت گھبرائی اور لگ رہا تھا میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی یہ بول پڑا اور اس نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ مجھے بتایا کہ ادھر میرے کھیتوں میں کسی عورت کی گردن کٹی لاش پڑی ہے میں اس کے ساتھ اپنے کھیتوں میں پہنچ گیا اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اس بدنصیب عورت کی لاش دیکھ لی پھر تم نے کیا کیا وہ اپنی بات مکمل کر کے ہموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا جناب میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا خادم حسین نے جواب دیا اس وقت جتنے بھی لوگ آس پاس کھیتوں میں کام کر رہے تھے وہ جمع ہو گئے اور ہم سب اس عورت کی دردناک موت کے بارے میں تبادلہ ایک خیالات کرنے لگے وہ ہم سب کے لیے کتائی اجنبی تھی ہم میں سے کوئی بھی اسے جانتا یا پہچانتا نہیں تھا اس واقعے کی خبر گاؤں کے اندر بھی پہنچ گئی تھی اور لوگ عورت کی لاش کو دیکھنے کے لیے کھیتوں میں آنے لگے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ہی ہاں اچھا حسا رش لگ گیا اسی وقت کسی ہمدھرد نے مجھے مشورہ دیا اس نے سمجھانے والے انداز میں مجھے مشورہ دیا کہ میں فوراں تھانے جا کر اس واقعے کی اطلاع دوں عورت کی لاش میرے کھیتوں میں پڑی ہے اگر میں نے تھانے میں ریپورٹ نہ کی تو الٹا کسی وبال میں آ جاؤں گا بس جناب پھر میں تھانے پہنچ گیا یہ نیک مشورہ دینے والا تمہارا ہمدھرد کون تھا میں نے دریافت کیا اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا جناب اس وقت تو مجھے یاد نہیں آرہا ٹھیک ہے یہ کہتے ہوئے میں دینو کمہار کی جانے متوجہ ہو گیا جب یاد آ جائے تو مجھے بتا دینا خادمہ سینگ اچھا جی وہ اس بات میں کردن ہی لاکر رہ گیا دین محمد عرف دینو کمہار کی عمر بیس اور پچیس کے درمیان رہی ہوگی وہ ایک بھاری بھر کم اور ساملہ جوان تھا اس کے سر کے بال گنگریالے تھے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدر سخت لہجے میں سوال گیا ہاں بھائی دینو تم صبح ہی صبح خادمہ سینگ کے کھیتوں میں کیا کر رہے تھے اوہ میں جی خادمہ سینگ کے کھیتوں کی طرف تو موتی کی وجہ سے گیا تھا ورنہ میرا وہاں کیا کام اس نے جواب دیا موتی کی وجہ سے میں نے زیرہ لب دہرائی یہ موتی کون ہے بھائی موتی میرے کتے کا نام ہے تھا اندار صاحب اچھا تو وہ کتہ تمہیں خادمہ سینگ کے کھیتوں میں لے گیا تھا میں نے مانی خیزہ انداز میں اسے گھورا وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا بات دراصل یہ ہے جناب کے جب سے ابا کو فالچ کا اٹیک ہوا ہے دریا سے مٹی نکالنے کے ذمہ داری میرے سر پر آ گئی ہے میں اپنے کھوتے یعنی گدے اور کتے کے ساتھ صبح صبح مٹی نکالنے دریا کی طرف جا رہا تھا جب میں خادمہ سینگ کے کھیتوں کے قریب سے گزرا تو مٹی نے بھونکنا شروع کر دیا میں نے دو چار دبکے مار کر اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن وہ خادمہ سینگ کے کھیتوں کی جانب مو اٹھا کر مسلسل بھونکے جا رہا تھا چاروں طرف پہلی ہوئی دھند کے باعث خادمہ سینگ کے کھیتوں کا منظر واضح نظر نہیں آ رہا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ مٹی خوامہ یہ حرکت نہیں کر رہا تھا مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کسی خاص وجہ سے میری توجہ ادھر کروانا جاتا ہے اب تو جانتے تھاندار صاحب بے زبان چانور کی حص ہم انسانوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے ہاں ملکل جانتا ہوں میں اس بات میں گردن ہی لاتے ہوئے کا اور بے زبان چانوروں میں بھی کتے کی سنگنے اور سننے کی حص انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو بس جناب میں موٹی کے توجہ دلانے پر ہی خادمہ سینگ کے کھیتوں کی طرف کیا تھا وہ اپنا بیان مکمل کرتے ہوئے بولا اور فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ مجھے دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں فوراں بتا دینا چاہیے یہ خیال آتے ہی میں نے ادھر ادھر نگاہ دھڑائی آس پاس کے کھیتوں میں اکا دھکا لوگ کام تو کر رہے تھے لیکن دھند کے باعث ان کے حیولے سے نظر آ رہے تھے میں نے انہیں آواز دینے کا اردہ کیا ہی تھا کہ خادمہ سینگ مجھے اپنی جانب بڑھتا دکھائی دیا بس تو پھر میں نے سب سے پہلے اسے ہی عورت کی لاش کے بارے میں بتا دیا میں نے دینو کمہار کی نیت کو چک کرنے کے لیے ہاں سے صحت لہجے میں کہا دینو تم نے کہانی تو بہت امدہ جوڑ لی ہے انچی کون سی کہانی وہ الجن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا یہی جو ابھی تم نے مجھے سنائی ہے جناب میں نے آپ سے ایک لفظ بھی جھوٹ یا غلط نہیں کہا وہ قدرِ حف کی امیز انداز میں بولا جو کچھ پیش آیا ہے وہی میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن میں تمہاری بات کا یقین کیسے کرلوں میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو تم ہی نے قتل کر کے یہاں پھینک دیا ہو جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں روحانسہ ہو گیا میں تو اس عورت کو جانتا تک نہیں اسے تو یہاں پر کوئی بھی نہیں جانتا دینو میں نے بدستور اسے شخص زدہ نظر سے گھورتے ہوئے کہا اس سے تمہاری بے گناہی کیسے ثابت ہوتی ہے تھاندار صاحب جو سچ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا آپ کی مرضی ہے کہ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں میرا پیشاورانہ تجربہ بتاتا تھا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا میرے اندازے کے مطابق دینو اس عورت کے قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی اسے اپنے دباؤں میں رکھنے کے لئے میں نے تنبیحی لہجے میں کہا دیکھو دینو تمہاری بات کا یقین کر کہ میں تمہیں چھوڑ تو رہا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نکالنا کہ میں نے تمہیں بے گناہ سمجھ لیا کسی مرحلے میں اگر مجھے تم پر ذرا سا بھی شک ہوا تو میں تمہیں پکڑ کر فوراں تھانے میں بند کر دوں گا جی بلکل وہ بڑے نیڈر انداز میں بولا اور اس دوران میں تم اپنی آنکھیں کان و دماغ کے دروازے بھی کھلے رکھنا میں نے تقیدی انداز میں کہا اگر تمہیں اس اجنبی مقتول دشیزہ کے بارے میں کہیں سے کوئی سنگن ملے تو فوراں آ کر مجھے بتانا جی میں وہی کروں گا جیسا آپ کہہ رہے ہیں اس نے بڑی فرماورداری سے کہا میں نے مزید دو تین سوالات کے بعد دین محمد اور افتینوں کمہار کو فارق کر دیا اور ہوتھ تہل توی تھانے آ گیا کسی قتل کی واردات میں جب مقتول اجنبی ہو اور علاقے کے لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے ہوں تو قاتل تک رسائی کے لیے تفتیش کی گاڑی کو تقریباً بریک ہی لگ جاتے ہیں ایسی صورت میں عموماً خورا نکالا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ قاتل یا مقتول کی نراہوں سے گزر کر جائے وقوعہ تک پہنچا ہوگا کھوج کا یہ کام اکثر بڑے حسلہ افزار نتائج لاتا ہے لہٰذا نامعلوم حسین و چمیل مقتول کا کھوج لگانے کے لیے میں نے بھی یہی تفتیشی طریقہ اختیار کیا میں نے دبہر سے تھوڑے دیر پہلے کانسٹیبل کو بھیج کر کھوجی اللہ رکھا کو تھانے بھولا لیا اس دوران میں میرا ذہن مختلف زاویوں پر مسلسل سوچ بچار میں مصروف تھا اور میں اس پرے سرال دستق کو بھی ایک لمحے کے لیے نہیں بھولا تھا جو رات کو میرے کوٹر کے بیرونی دروازے پر سنائی دی تھی مذکورہ دستق کا نامعلوم مورد کے بہی مانا قتل سے کوئی تعلق تھا یا نہیں لیکن یہ ضرور تھا کہ اس دستق نے گزشتہ رات ہی سے مجھے بیچین کر رکھا تھا میں اسی پریشانی کو ذہن میں لے کر سویا تھا اور اسی علچن کے ساتھ بیدار ہوا تھا اور پھر جب میں تھانے میں آ کر بیٹھا تو یہ واقعہ سامنے آ گیا کوئی آواز میرے اندر چھکے چھکے سے یہ سرگوشی کر رہی تھی کہ رات والی دستق کا اس اجنبی دلکاش عورت کے قتل کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی تعلق چڑا ہوا تھا کوئی بات واضح تھی اور نہیں میرے ہاتھ میں کوئی ثبوت تھا لہٰذا قبل از وقت میں کوئی فتوہ صادر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا دیکھنا یہ تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے کونسٹیبل اللہ رکھا کو لے کر تھانے پہنچا تو میں نے فوراں اسے اپنے پاس بلا لیا خوجی بابا اللہ رکھا کی عمر 65 کے عریب قریب تھی وہ درمیانے قط کا مالک ایک مستعد بڑا تھا اس نے چھوٹی چھوٹی داڑی بھی رکھ چھوڑی تھی جو اس کے چہرے پر بڑی بھلی نظر آتی تھی اس کی داڑی اور سر کے بال مکمل سفید ہو چکے تھے اللہ رکھا نے پاپ لین کا کرتا اور تیبن زبطن کر رکھا تھا اور اپنے سینے کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اوپر نیچے دو انیس سوٹرز پہن رکھے تھے یعنی ایک کرتے کے اوپر اور دوسرا کرتے کے نیچے میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں اللہ رکھا کو صورتحال سے اگاہ کیا اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے حاموش ہونے پر بولا سو باتوں کی ایک بات قاتل کا قرآن نکالنا ہے نا جناب بلکل اللہ رکھا میں نے اسی مقصد کے لیے تمہیں تھانے بلائے کل ملا کر معاملہ یہ ہے کہ ہم جائے وگوا پر چلتے ہیں وہ پور ازم لہچے میں بولا پھر دیکھتے ہیں حالات اور قدرت کیا رنگ دکھاتے ہیں اللہ رکھا تمہیں یہ تو احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے میں نے سوالیہ نظر سے ایک خوجی بابا کی طرف دیکھا آپ فکر ہی نہ کریں جناب وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس اسلے میں جو بھی حقائق سامنے آئے انہیں راز میں رکھنے کی ضرورت ہے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا یہ معاملات صرف ہم دونوں کے بیچ میں رہیں گے میں نشاہ تھا کہ تمہاری تحقیق کے نتائج سے قاتل فائدہ اٹھا کر معاملات کو بگاڑ دیں یا حالات و واقعات کو علشا کر رکھتے میرا سینہ بہت وسیع اور گہرا ملک صاحب وہ اپنے سینے کو تپکتے ہوئے بولا اس کوئے میں بڑے بڑے عظیم راز دفن ہے جناب میں مطمئن ہو کر اٹھا اور اللہ رکھے کو اپنے ساتھ دے کر جائے بکوا پر پہنچ گیا اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب وہ کام کا آغاز کرتے ہوئے بولا آپ نے خدمت کا موقع دیکھ کر مجھ پر بڑی نوازش کیا ہے جناب اردان وانا میں تو سمجھ رہا تھا ان بوڑی ہڈیوں کو بیکار پڑے پڑے زنگ ہی لگ جائے گا مخبر اور خوجی ہر دور میں پولیس ریپارٹمنٹ کی ضرورت رہے ہیں ہم لوگ گاہے بگاہے ان سے کام لیتے رہتے تھے یہ لوگ بڑے کام کے ہوتے تھے جب کبھی تفتیش کی گاڑی کسی بند گلی میں جا پھستی تھی تو یہی لوگ اپنے تجربے اور مہارت کا دھکا لگا کر اسے سڑک پر لاتے ہیں ان کی اہمیت اور افادیت سے کسی بھی صورت انکار ممکن نہیں اللہ رکھا دس منٹ تک جائے وقوع اور اس کے گرد و نواح کا جائزہ لیتا رہا وہ کبھی چھک کر زمین کو دیکھنے لگتا اور کبھی نیچے بیٹھ کر وہ مختلف زاویوں سے کھیت کا جائزہ لینے لگتا میں بڑی دلچسپی سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا یہ اس کا فن تھا لہٰذا میں حاموش تماشائی بنا اس کی حرکات و سکنات کا نوٹس لیتا رہا کوئی پندرہ منٹ کے بعد وہ میرے پاس آیا اور بڑے حتمی لہجے میں بولا ملک صاحب چکے صبح سارے لوگ جائے وقوع پر جمع ہو گئے تھے لہٰذا یہاں درجنوں قدموں کے چھاپے آپس میں گڑھ مڑھ ہو چکے ہیں لیکن میں نے پھر بھی کام کی ایک بات پتہ چلا لی ہے کام کی بات میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا وہ کیا اللہ رکھا انسان کے متدد قدموں کے کھرے کے علاوہ مجھے یہاں ایک جانور کا کھرابی ملا ہے ملک صاحب وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا اللہ رکھا کی بات سن کر میرا دھیان لا محلہ دین و کمہار کی طرف چلا گیا آج صبح اسی نے نامعلوم عورت کی لاش تریاد کی تھی اور اس کے ساتھ دو جانور بھی تھے میں نے اسی تناظر میں اللہ رکھا سے اس افسار کیا گدے کا یہ کتے کا کھرہ نہیں جناب اس نے نفی میں گردن ہلائی ان دونوں میں سے کسی کا نہیں پھر میری حیرت تلچن میں بدل گئی وہ بڑے پر اعتماد انداز میں بولا میں گھوڑے کے کھرے کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب گھوڑے کا کھرا میں نے سوال یہ نظر سے اس کی طرف دیکھا جی ہاں اس نے بڑے وسوق سے سرکو سباتی جنبشتی رو بتایا کوئی گھوڑ سوار یہاں تک آیا تھا اور یہاں سے واپس بھی گیا تھا میں بسختہ پوچھ بیٹھا وہ کہاں سے آیا تھا اور واپس کدھر چلا گیا اس کا پتہ تو میں ابھی چلا لیتا ہوں جناب کیونکہ میں نے اس گھوڑے کا کھرا اچھی طرح پکڑ لیا ہے وہ متضبضب انداز میں بولا جب گھوڑے کا کھرا پکڑا ہے تو پھر گھوڑ سوار بھی پکڑائی جائے گا میں نے اللہ رکھا کہ چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کا لیکن تمہارے چہرے پر الجن کیوں پھیلی ہوئی ہے کوئی پریشانی والی بات تو نہیں کوئی پریشانی نہیں ملک صاحب وہ تسلیف اور انداز میں بولا کل ملا کر یہ سمجھ لیں کہ گھوڑے کا کھرا مجھ ایک نئے زابیہ پر سوچنے کے لیے مجبور کر رہا ہے کونسا نیا زابیہ اللہ رکھا میں پوچھے بھی نہ نہ رہ سکا سو باتوں کی ایک بات ملک صاحب وہ سوچ میں ڈوبے وے لہچے میں بولا میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب گھوڑا اس طرف آیا تو اس پر دو افراد سوار تھے اور جب وہ یہاں سے واپس گیا اس کی پیٹ پر صرف ایک ہی سوار تھا کل ملا کر سو باتوں کی ایک بات حالات اور قدرت کیا رنگ دکھاتے ہیں جیسے جملے اللہ رکھا اپنی گفتگو میں عام استعمال کرتا تھا جو کسی حد تک اس کے تقیہ کلام کی حیثیت رکھتے تھے لیکن ان لمحات میں سے جملوں پر دھیان دینے کا ٹائم نہیں تھا میرے پاس اس نے جو تازہ ترین انکشاف کیا تھا وہ میرے ذہن کو جھن چھوڑنے کے لیے کافی تھا لہٰذا میں نے سر سر آتے ہوئے لہجے میں پوچھا یہ بات تم اتنے وسوق سے کیسے کہہ رہے ہو اللہ رکھا گھوڑے کے پاؤں کے مقصود دباؤ کی بنا پر جناب اس جانب آتا ہوا کھوڑا بتاتا ہے کہ گھوڑے پر ایک سے زیادہ فرا سوار تھے اور یہاں سے واپس جاتا ہوا کھوڑا ایک سوار کی نشاندہی کر رہا ہے جاتے ہوئے کھوڑے کی نسبت آنے والا کھوڑا ڈبل دباؤ کی جانب اشارہ کرتا ہے اور یہاں سے سنگل گھوڑا سوار گھوڑا بن کر کہاں چلا گیا ابھی پتہ چلاتا ہوں سرکار وہ پروعظم انداز میں بولا آگے حالات و قدرت کیا رنگ دکھاتے ہیں یہ بھی سامنے آہی جائے گا اپنی بات حتم کرتے ہی وہ بڑے ماہران انداز میں کام میں جت گیا مزید ایک گھنٹے کی تحقیق کو جستجو کے بعد خوجی بابا نے جو سنسنی خیز انکشافات کیے وہ سننے اور بتانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن اس سے پہلے میں اس لوکیشن کی وضاحت کرنا چاہوں گا جہاں کی چھان پٹک کے بعد اللہ رکھا نے اپنا تحقیقی بیان جاری کیا تھا آگے پڑھنے سے قبل ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اب خوجی کا کہیں ذکر نہیں آئے گا اور اس کا کام ختم ہو گیا تھا اس کیس میں مجھے جس حد تک اس کی تقنیقی مدد کی ضرورت تھی وہ اس نے مجھے فراہم کر دی تھی اس معاملے کی الجھوی دور کا ایک سرہ اللہ رکھا کے توسط سے میں اپنا یہ کام بطری کے احسن انجام دے لوں گا سنگل گڑھ سوار اور ڈبل گڑھ سوار کا ذکر سنتے ہی میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک چھماکہ ہوا تھا اور میں پلک چھپکتے میں ایک ختمی نتیجے پر پہنچ گیا تھا اسی چھماکی کی زیاب پاشیوں سے آپ کو بھی منور کرتا ہوں میرے حیال میں ایک قاتل اس نمعلوم عورت کی لاش کو گھوڑے کی پیٹ پر لات کر جائے وکوا تک پہنچا تھا پھر اس لاش کو خادم حسین کے کھیتوں میں پھینکر واپس چلا گیا تھا آپ اگر میرے ان الفاظ پر غور کریں گے تو سنگل دباؤ والا کھورا اور ڈبل دباؤ والا کھورے کا مفہوم بہت آسانی اپنی سمجھ میں آ جائے گا تو میں آپ کو لوکیشن کے بارے میں بتا رہا تھا جیسا کہ اس کہانی کی تدہ میں اس بات کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان دنوں میں فیروز آباد نامی ایک چھوٹے سے قصبے کے چھوٹے سے تھانے میں تائنات تھا میرا تھانا ایک کچھی سڑک کے کنارے واقعہ تھا جو شمالا جنوبا روادما رہتی تھی فیروز آباد گاؤں لگ بگ ڈیرڑ سو گھروں کی ایک آبادی تھی جو لوکیشن کے اتبار سے میرے تھانے کے قب میں مشک کی جانب آباد تھا تھانے اور گاؤں کے درمیان بامشکل آدھے مل کا فاصلہ رہا ہوگا جو سر سب سو شاداب کھیتوں کے قبضے میں تھا گاؤں کے چودی الہی بکش کی حویلی بھی گاؤں کے کنارے پر واقعہ تھی تھانے سے لگ بگ ایک فرلانگ یعنی دو سو بیس خص کے فاصلے پر جنوب میں ایک دریا بہتا تھا یہ دریا مشک سے مغرب کی سم تروا دمہ تھا اور اسی دریا کے کنارے سے دینوں کمہار مٹی نکالنے آیا کرتا تھا آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ فیروز آباد گاؤں میرا تھانہ دریا اور کچھی سڑک کے بیچ کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک کھیتوں کا سسلہ پھیلا ہوا تھا اور انہی کھیتوں میں دریا کے کنارے کے ساتھ ایک ڈیرہ بھی بنا ہوا تھا جو کہ چودری الہی بکش کی ملکیت تھا مذکورہ ڈیرے پر چودری کا ملازم خاص رحیم دین عرف رحم ہو رہتا تھا جو چودری کے چھوٹے مٹے کاموں کے علاوہ کشتکاری کے امور کی نگرانی بھی کرتا تھا اور سب سے دلچسپ اور چونکہ دینے والی بات یہ تھی کہ کھوجی بابا اللہ رکھا نے کھرے کی مدد سے جس گھوڑے کا سراغ لگایا تھا وہ اسی ڈیرے سے چل کر جائے وکوہ تک پہنچا تھا اور پھر جائے وکوہ سے واپس اس ڈیرے پر آیا تھا اس انکشاک نے میرے رکو پے میں سنسناہن بھر دی تھی گروب افتاب سے چند منٹ پہلے کی بات ہے اے آسائی مطلوب حسین ڈیوٹی پر آیا تو میں نے فوراں اسے اپنے کمرے میں بلا لیا وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا اور میں امید کر رہا تھا جیسے ہی اسے حادم حسین کے کھیتوں سے اس عورت کی لاش ملنے کی حبر ہوگی وہ دوڑا دوڑا میرے پاس چلائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ حسب معمول اپنے مقررہ وقت پر ہی تھانے پہنچا تھا اس کی صدا پر مجھے حیرت بھی ہوئی جب ہی میں نے اسے فوراں اپنے کمرے میں بلا لیا تھا اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ خوبصورت نامالوم عورت کی دردناک موت والا قصہ اس کے گھر کی دہلی سے نہ گزرا ہو ملک صاحب یہ آج کیسا واقعہ پیش آ گیا ہے میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے سوال کر دیا تم تو ایسے مجھ سے پوچھ رہے ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہ ہو میں نے اس کی آنکوں میں جھانکتے ہوئے شکواہ بھرے انداز میں کہا یقین کریں مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس واقعے کا علم ہوا ہے وہ ایک دم بہت سنجیدہ نظر آنے لگا میں نے پوچھا مطلوب حسین کیا تم نے آج کا دن فیروز آباز سے باہر کہیں گزارا ہے نہیں جناب میں تو ادھر ہی تھا اپنے گھر میں خمال ہے پھر بھی تمہیں اتنے بڑے معاملے کی کوئی خبر نہیں ہوئی جناب میں گہری نیند سویا ہوا تھا تمہارے گھر والوں میں سے کسی نے جگانے کی کوشش نہیں کی گھر میں کوئی ہوتا تو یہ کوشش کرتا نا کیا مطلب ہے تمہارا میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا ملک صاحب میری گھر والی بچوں کے ساتھ سسرال یعنی اپنے مائکے گئی ہوئی ہے نیند کافی جمع ہو چکی تھی میں تھانے سے جانے کے بعد ایسا پڑھ کر سویا کہ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہی میری آنکھ کھلی ہے مجھے جیسی پتا چلا کہ صبح حادم حسین کے کھیتوں سے کسی نامعلوم مورد کی لاش ملی ہے میں آپ کی طرف آگیا ہوں یہ ہے کل کہانی جناب میں نے نہ تو دوپیر کا کھنا کھایا اور نہ ہی ابھی گھر سے کچھ کھا کر نکلا ہوں اب تم کل صبح ایک ساتھی ناشتہ کرنا میں نے زمانی انداز میں کہا کیوں جی وہ تاجب خیل سے نظر سے مجھے دیکھنے لگا کیونکہ میں ابھی تمہیں ایک اور مشن پر روانہ کرنے والا ہوں کیسا مشن ملک صاحب اس کی حیرت میں پریشانی بھی شامل ہو گئی اس مشن کو تم اس وقت تک نہیں سمجھ سکو گے جب میں تمہیں صبح والے واقعات کی تفصیلات سے نہ اگاہ کر دوں میں نے گمبی لہجے میں کہا سنو کہ تو بھوک پیاس اور نین سب کچھ اڑنچو ہو جائے گا وہ بڑی سنسنی خیال سے مجھے دیکھتے ہوئے ہماتن گوش ہو گیا میں نے آئندہ پانچ منٹ میں اے ایس آئی مطلوب حسین کو تازہ ترین حالات سے اگاہی فراہم کی پھر کہا تمہیں ابھی اور اسی وقت دیرے کی جانب روانہ ہونا ہے میں آدھے گھنٹے کے اندر چودری کے خاص ملازم رحیم دین اور افرہموں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں میں نے تحکمان انداز میں کہا تم اپنے ساتھ ایک آدھ کانسٹیبل کو بھی لے جاؤ تاکہ گرفتاری کے عمل میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو میں انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ کو خوشحبری سناؤں گا آدھا گھنٹہ تو آپ نے بہت بتایا ہے میں انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ کو خوشحبری سناؤں گا اور جب تم کامیاب لوٹو گے تو میں بھی تمہیں خوشحبری دوں گا میں نے مانی خیز نظر سب سے دیکھتے ہوئے کہا وہ کوئی سوال کیے بغیر بڑی عطاعت مندی سے اٹھا اور میرے کمرے سے نکل گیا ٹھیک پانچ منٹ کے بعد وہ کانسٹیبل عمران کو اپنے ساتھ لے کر چودری الہی بخش کے دیرے کی جانب روانہ ہو چکا تھا میں جانتا تھا کہ میں نے مطلوب حسین کو حالی پیٹ رحموں کی گرفتاری کے لئے بھیج دیا تھا یہ ایک طرح سے زیادتی والی بات نظر آتی تھی لیکن مجھے معلوم تھا کہ اگر پندرہ بیس منٹ مزید اس کے پیٹ میں کھانا نہ پہنچا تو کوئی قیامت برپا نہیں ہو جائے گی وہ سمیشن سے واپسی پر بھی پیٹ پوجا کر سکتا تھا اور پھر میں نے اس کے لئے کچھ اور سوچ لیا تھا اگر میں نے واپسی پر اسے خوشحبری دینے والی بات کی تھی تو کچھ غلط نہیں کہا تھا اپنے الفاظ کو عملی جامع پہنانے کے لئے میں نے کانسٹیبل آصیف کو اپنے پاس بلایا اور چند ہدایات دے کر روانہ کر دیا ہمارے تھانے کے ساتھ ایک تانگا سٹینڈ تھا جہاں تین چار عدد دکانیں بھی بنی ہوئی تھی اور انہی دکانوں میں ایک تنور والا ہوتل بھی تھا کہنے اور دیکھنے کہ تو وہ ایک چھپر ہوتل تھا لیکن یہ بات میرے تجربے میں کئی بار آ جکی تھی کہ وہاں کے کھانے بڑے لذیز اور کچھ ذائقہ ہوا کرتے تھے میں نے کانسٹیبل آصیف کو اسی ہوتل پر بھیجا اور تاقید کی کہ وہ 20-25 منٹ کے بعد حاصل صحت مند کھانا لے کر آ جائے یہ بات میرے علم میں تھی کہ مطلوب حسین کھانے پینے کا بہت شوقین تھا کوئی کھانے کا شائق ہو اور پچھلے 12 گھنٹے سے بھوکا بھی ہو تو اس کی نظر میں دنیا کی سب سے عظیم نعمت کھانے کا حصول ہی ہو سکتا تھا میں نے یہ ایسا ہی کہ زیافت کے لئے کانسٹیبل کو مرگی مسالہ لانے کا حکم دیا تھا ہوتل علی مدد کی سپیشل ڈش مرگی مسالہ ہی تھی ہوتل کا مالک دیسی مرگی میں ایک خاص قسم کا مسالہ بھر کے اسے بڑے سپیشل طریقے سے بھونتا تھا کہ کھانے والا اپنی انگلیاں چاٹتا بلکہ انگلیاں کارتا رہ جاتا تھا ہوتل علی مدد کے مالک کا نام تو استاد امداد حسین تھا لیکن وہ خود کو علی مدد کہلانا پسند کرتا تھا اور اس کی وجہ تصمیہ یہ بتاتا تھا کہ امداد حسین در حقیقت علی مدد ہی ہے بہرحال سالہ سال سے اس کے ہوتل کا نام علی مدد ہی مشہور ہو گیا تھا امداد حسین ایک ریٹائر پہلوان تھا میں لمحات میں اپنی کرسی پر بیٹھا مسلسل اسی حسین و جمیل عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی لاش کو صبحوں میں نے پوسٹ مارٹم کے لئے سرکاری اسبطال بھیجوایا تھا کانسٹیبل امین مسکورہ لاش کو اسبطال پہنچا کر واپس آ چکا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی ریپورٹ کل شام تک یہاں پر سو صبح مل جائے گی پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ تو جب آتی تب دیکھ لیا جاتا کس میں کونسا انکشاف ہوا ہے فلحال تو میں بڑی بیچینی سے اے ایس ای کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا رات کے سات بجے تھے لیکن یوں محسوس ہوتا تھا رات آدی سے زیادہ گزر گئی ہو جنوری میں ویسے بھی جنوری میں ویسے بھی پانچ بجے کے آس پاس پنجاب میں سورج غروب ہو جاتا تھا اور موسم سرما کے باعث لوگ سر شامی کھنوں سے باہر نکلنا بند کر دیتے تھے اس حساب سے سات بجے کے وقت کو اچھی حاسی رات کہا جا سکتا تھا میں اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا اور اکیلا نہیں تھا تھوڑی دیر پہلے اے ایس ای مطلوب حسین چودری الہی بخش کے دیرے سے واپس آ گیا تھا اور وہ حالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا میں نے اسی لمحے مطلوب حسین کو شکم سیر قسم کی پیٹ پوجا کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج دیا تھا کونسٹیبل آصف نے بڑی اقلمندی کا ثبوت فرام کیا تھا وہ یہ کہ وہ ایس ای کی مدد سے چند سیکنڈ پہلی ہوتل علی مدد سے گرمہ گرم کھانے کی ٹری اٹھائے تھانے میں داخل ہوا تھا میرے سم نے رحیم دین عرف رحموں کردن جھکائے کھڑا تھا اور اس کے پہلوں میں میں نے حوالدار رجب علی کو تائنات کر رکھا تھا رحموں حاسہ گھبرایا وہاں لگتا تھا حالانکہ خدرت نے اسے اچھا حاسہ جسہ اور صحت عطا کر رکھی تھی اس کے باوجود ان لمحات میں اس کی حالت دیدنی تھی اس کی عمر کا اندازہ میں نے تیس اور پینتی سال کے درمیان قائم کیا وہ ایک اداور اور لہیم و شہیم شخص تھا ساملی رنگت چہرے پر کرخت گی اس نے ہلکی ہلکی داڑی بھی رکھی ہوئی تھی جیسے ہفتہ دس دن کا شیف بڑا ہوا ہو تاہم اس کی موچیں ہس ہی صحت مند اور حیبت تاریخ کرنے والی تھی اس کی آنکھوں میں مجھے سرخی بھی نظر آئی تھی اور اب یہی رحموں اس وقت درا سہما سر جھکائے میرے سامنے کھڑا تھا میں نے تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا رحموں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی خاصی جان دی ہے پھر یوں میرے سامنے بھیگی بلی بنے کیوں کھڑے ہو وہ گردن اٹھا کر بولا تھانے دار سا آپ کے تھانے کے دو بندے مجھے دیرے سے پکڑ کر لے آئے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا اس لئے خبرائیا باؤں میں بلکل بے گناہ ہوں جناب آپ چاہیں تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں تھانہ ہو یا کچہری قسمیں کھانے اور آنسو پینے سے بات نہیں بنتی رہ مو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ان دو مقامات پر اپنی بے گناہ ہی کو ٹھوز ثبوت کے ساتھ منوانا پڑتا ہے تمہارے پاس ایسی کوئی شیعہ ہے جناب محود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت یا گوا پیش نہیں کر سکتا اللہ جاجہ تمیز زنداز میں بولا میں بلکل سچ بتا رہا ہوں کہ میں نے کسی عورت کو قتل نہیں کیا بلکہ میں تو اس عورت کو جانتا تک نہیں پہچانتا تک نہیں یہ کوئی حاس یا اہم اطلاع نہیں ہے رحمو میں نے بدرسور صحت لہجے میں کہا یہاں کا کوئی بھی شخص مقتول عورت کو شناحت نہیں کر سکا وہ سب کے لیے اجنبی تھی جب مجھے پتا چلا کہ ادھر خادم حسین کے کھیتوں میں کسی عورت کی گردن کٹی لاش ملیا تو میں فوراں وہاں پہنچ گیا تھا وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا لیکن اس وقت تک آپ موقع کی کاروائی مکمل کر کے واپس جا چکے تھے وہاں پر موجود لوگوں نے مجھے بتایا کہ مسکورہ عورت کی لاش کو سرکاری اس وطال بھیجوا دیا گیا پھر جناب میں واپس ڈیرے پر آ گیا تھا اس کے بعد گاؤں میں کیا ہوتا رہا مجھے کوئی خبر نہیں اب آپ کے بندے مجھے اس عورت کے قتل کے الزام میں پکڑ کر تھانے لے آئے ہیں مجھ پر رحم کرو سرکار قتل کی اس خوارداد سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے اس کے بیان کو چیک کرنے کی غرض سے کہا اگر تمہارا نام رحم دین ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں کھلی چھوٹ دے دوں گا میں رحم صرف ان لوگوں پر کرتا ہوں جو بے قصور اور معصوم ہوتے ہیں یا پھر ان لوگوں پر جو قانون کے ساتھ پورا پورا تعوون کرتے ہیں سرکار اس بات کا تو آپ پکا یقین کر لیں کہ میں بے گناہ ہوں اور جہاں تک قانون سے تعوون کرنے کا سوال ہے تمہیں حاضر ہوں آپ مجھے حکم دے کے کرنا کیا ہے اس دوران میں حوالدار رجب علی دو تین بار بڑی مانے خیاض اور سوالی نظروں سے مجھے دیکھ چکا تھا اس کی ایسی نظر کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملک صاحب اگر اجازت ہو تو دو چار ہاتھ رکھوں اس سرما کی گردن پر اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ میں نے حوالدار رجب علی کو ملزم رحموں کے پہلوں میں اس لئے کھڑا کیا تھا کہ وہ وقت ضرورت وہ اس کی غلط بیانی پر ایک زور در چھانپڑا رسید کر سکے لیکن میرے خیال میں ابھی ایسا موقع پیدا نہیں ہوا تھا اس لئے میں نے رجب علی کو زہمت نہیں دی تھی میں ملزموں سے خوامہا کی مار پیٹ اور تشدد کے قائل نہیں تھا میں ملزموں سے خوامہا کی مار پیٹ اور تشدد کا قائل نہیں ہوں لیکن اگر سیدھی انگلی سے گھی نہ نکل پا رہا ہو تو پھر میں انگلی کو ٹیرہ کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر برداشت نہیں کرتا میں نے رحموں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تم آج کتنے بجے جائے وکوا پر پہنچے تھے اس وقت لگ بگ گیارہ بجے ہوں گی اس نے کوئی سوچتے ہوئے جواب دیا مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے کوئی دس بجے وکوا کی کاروائی مکمل کر لی تھی اور دینو کمہار کے انٹرویو کے بعد کم و بیش ساڑھے دس بجے تک میں واپس تھانے آ گیا تھا اس حوالے سے رحموں کا بیان درست تھا تاہم اس معاملے میں ابھی بہت سے پہلو میرے لیے اتمنان بخش نہیں تھے چنانچہ میں نے رحموں کی گسائی جاری رکھی سورج اگنے کے فوراں بات یعنی لگ بگ صبح سات بجے پورے فیروز آباد کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ خادی مسین کے کھیتوں میں کسی نامالوم مورد کی گردن کٹی لاش ملی ہے میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا جائے وکوا تمہارے دیرے سے تقریباً دو سو گز کے فاصلے پر ہیں پھر تم چار گھنٹے دیر سے وہاں کیوں پہنچے تھے جناب جب مجھے پتا چلتا تب ہی تو جانا تھا نا تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس واقعے کی طلاق گیارہ بجے کے آس پاس تم تک پہنچی تھی میں نے تنزی علیہ جی میں سفسار کیا جی ہاں یہی بات ہے اس نے اس بات میں گردن ہلائی تو صبح سے تمہاری نظروں کے سامنے ادھر کھیتوں میں جو لوگ جمع ہو رہے تھے وہ تمہیں دکھائی نہیں دیئے تھے میں نے تیز نظر سے اسے گھورا تم یہی سمجھے ہوگے کہ وہاں کبڑی کا کوئی ٹورنمنٹ ہو رہا ہے نا جناب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور منت ریز انداز میں بولا ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھالو رحموں میں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے بڑی صفاقی سے کہا مجھے کوئی چکر دینے یا کوئی دلچسپ کہانی سنانے کی کوشش نہیں کرنا میرا حوالدار بڑی دیر سے اپنے ہاتھ پوں کو حرکت دینے کے لئے بے چین کھڑا ہے اگر مجھے تمہاری باتوں میں اس سے غلط بیانی کی بو آئی تو میں اسے اشارہ کرنے میں ذرا سے بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کروں گا پھر تمہاری ہڈی پسلی کا جو بھی ہشر ہو پریاد نہیں کرنا کیونکہ رجب علی گریہ اوزاری کرنے والوں کی اور زیادہ ٹھکائی کرتا ہے میری خطرناک اور دھمکی امیز باتیں سن کر اور اس کے چیرے کا رنگ فک ہو گیا جلدی سے بولا تھانیدار صاحب آپ کو میری قسم کا چاہی یقین آئے یا نہ آئے مگر میں پھر بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ سے ایک لفظ کا بھی جھوٹ نہیں بولوں گا ٹھیک ہے بتاؤ سچ کیا ہے میں نے موتدل انداز میں کہا تمہیں اتنی تاخیر سے جائے وارداد کی طرف جانے کا خیال کیوں آیا تھا تھانیدار جی وہ سنجیدہ لیچے میں بتانے لگا پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آج صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی حالانکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا رات تم بہت دیر سے سوئے ہوگے نا میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا اس لئے صبح اپنے وقت پر اٹھ نہیں سکے ہے نا اب خوام ہاں میری ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں جناب وہ احتجاجی انداز میں بولا میں رات کو اپنے مخصوص وقت پر سو گیا تھا پتہ نہیں پھر کیا ہوا کہ صبح وقت پر اٹھ نہیں سکا یہ بات خود میری سمجھ میں نہیں آ رہی ملک صاحب میں چھوٹی بڑی ہر بات اس کی سمجھ میں ٹھوک دوں گا رجب علی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا آپ اس ڈشکرے کو آج کی رات میرے حوالے کر دیں ہاں رجب علی آپ تو میں بھی یہی سوچ رہوں میں نے مانی خیز انداز میں کہا لگتا ہے یہ تمہارا ہی کیس ہے شرافت کی زبان ٹھیک طرح سے اس کی سمجھ میں نہیں بیٹھ رہی رحم و احتجاجی لہجے میں بولا اب جناب اب کس بنا پر مجھے اس عورت کے قتل کے الزامے کھسیٹ رہے ہیں آپ کے پاس ایسا کون سا ثبوت ہے کہ ثبوت میں نے اس کی بات کاٹ دی ثبوت چاہیے تمہیں آخر مجھے کچھ تو پتہ چلے کہ پتہ چل جائے گا ابھی پتہ چل جاتا ہے میں نے ایک مرد با پھر قتہ کلامی کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا اس عورت کے قتل کا شک تم پر کرنے کے لیے میرے پاس بڑا ٹھوس ثبوت ہے لو تم بھی سن لو پھر نہائیت ہی متسر الفاظ میں میں نے رحم دین عرف رحموں کو خوجی بابا اللہ رکھا کی تحقیق سے اگاہ کر دیا میری بات سن کر اس کی آنکھیں بھٹ گئیں وہ کپ کپ آتی ہوئی آواز میں بولا جناب دیرے پر ایک مشکی گھوڑا تو ہے لیکن میں نے رات میں اس پر سواری نہیں کی اور نہ ہی اور کسی کے استعمال کے لیے دیا ہے وہ رات سے ادھر دیرے پر ہی بندہ ہوئے آپ چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں میں اس مشکی گھوڑے کو دیکھنے دیرے پر ضرور جاؤں گا لیکن اس طرح میں تم حوالدار کی مہمانداری کا لطف اٹھاؤ گے میں نے مانی خیز انداز میں کہا پھر حوالدار کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کر دیا رجب علی اس ڈشکرے کو لے جاؤ اپنے ساتھ رحموں منت سماجت کرنے لگا لیکن رجب علی نے اسے کولر سے پکڑ کر ایک چھڑکا دیا اور خوکار لہجے میں گرائیا لاش تو اچھی حاصی ہے دیکھتا ہوں اس میں سے کتنے من گھی نکلتا ہے میں نے کہا گھی کے ساتھ ہی گوشت کا بھی اندازہ لگانا ہے رجب علی آپ فکر ہی نہ کریں ملک سم وہ رحموں کو سر سے پاؤں تک تن کیتی نظر سے گھورتے ہوئے بولا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ایسی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا ہنر مجھے خوب آتا ہے بس تو پھر یہ صحت مندلاش آج کی رات کے لیے تمہارے سپورت ہے میں نے حتمی لہجے میں کہا میں نے محسوس کیا کہ اس کی زبان کا کوئی غدود بڑھا ہوئے جس کی وجہ سے اسے میرے سوالات کے جواب دینے میں حاصی دشواری محسوس ہو رہی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ صبح تک تمہارا ہنر کیا کاملات دکھاتا ہے میری بات تو تم سمجھ ہی گئے ہوگے بڑی چنگی طرح سمجھ کیا ہوں ملک صاحب اس نے جواب دیا آپ نے اسے میرے حوالے کر ہی دیا تو پھر مطمئن ہو کر سوچیں میں ٹرینگ روم میں بٹا کر اس کی ایسی خاطر داری کروں گا کہ ایک زبان ہی کیا جسم کے ہر ہر اعزاز سے پیوست غدود اپنی جگہ چھوڑ دے گا اتنی زیادہ سرجری کی بھی ضرورت نہیں ہے رجب علی مجھے صرف اس کی زبان سے مطلب ہے سچھگلنے والی زبان سے تو پھر ٹھیک ہے ملک صاحب وہ فیصلہ کن انداز میں بولا آپ نے تو میرا کام ہی آسان اور مختصر کر دیا میں اس کی زبان کے غدود کا ایسا آپریشن کروں گا کہ صبح تک یہ کسی سبیل کے مانت چاری و ساری ہو جائے گا اس کے بعد رجب علی رحموں کو دھکیلتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا رجب علی نے جن تفتیشی ازائم کا اظہار کیا تھا مسار دست ان کے حق میں نہیں تھا تاہم اس نویت کی ڈراؤوے والی باتیں چرائم پیش آفرات کا پتہ پانی کرنے کے لیے بڑی موثر ثابت ہوتی ہیں اور ان ڈائلاغز سے میرا اصل مقصد بھی یہی تھا پانچ منٹ کے بعد میں نے رجب علی کو اپنے پاس بلایا اور کچھ اس قسم کی ہدایت کی رحموں پر ابھی ہاتھ ذرا ہلکہ ہی رکھنا رات ہم کا کر کام چلانے کی کوشش کرو تم فیلال نفسیاتی حرب آزماؤ اگر وہ قتل کی سواردات میں ملوث ہے تو اس کی زبان سے ضرور ایسی کوئی بات پھسل جائے گی کہ ہم کامیابی سے آگے بڑھنے کے قابل ہو جائیں گے ابھی فیلحال اس نے میری کہی ہوئی بات میں سے دو الفاظ چن کر زیر لب دہرائے پھر تصدیق طلب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا ملک صاحب اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ رحموں کے حوالے سے کسی دوسرے زعویے پر بھی سوچ رہے ہیں تمہارا اندازہ واقعی غلط نہیں ہے رجب علی میں نے صاف کو ایک ہم زہرہ کرتے ہوئے کہا رحموں کے حوالے سے مجھے ابھی ایک اہم ریپورٹ موصول ہونے کا انتظار ہے آج کی رات تم رحموں کے ساتھ تھوڑی سی نیٹ پریکٹس کر لو کال اصل میچ ہوگا جو آپ کا حکم علک صاحب اس نے فرما برداری سے کہا اور میرے کمرے سے رخصت ہو گیا اگلی لمحے ایسی مطلوب حسین میرے پاس حاضر ہو گیا اس کے چہرے پر اب اچھی حاصی رانائی اور تبانائی نظر آ رہی تھی اس نے خوب سیر ہو کر پیٹ پوجا کی تھی میں نے اس کے بیٹھ جانے پر پوچھا مطلوب حسین دن کے کھانے کی قصر نکل گئی یا میں کسی کانسٹیبل کو دوبارہ علی مدد ہوتیل کی طرف روانہ کر دوں نہیں جناب اس کی بالکل ضرورت نہیں نفی میں سر ہیلاتے ہوئے بولا میں نے ایسا ڈٹ کر کھایا ہے کہ کال کے ناشتہ کا بھی کام ہو گیا کافی لذیز اور مزیدار کھانا تھا جناب ایسا لذیز اور مزیدار کھانا تو اپنا رنگ دکھائے بھی نہ نہیں رہتا مطلوب حسین میں نے فرس فیان انداز میں کہا اور وہ بھی جب شدید بھوک کے بعد اسے میدے میں ہتارا جائے وہ الچن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر واپ کیا مطلب چناب یہ کھانا آپ کون سا رنگ دکھانے والا ہے نیند کا رنگ میں نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا مجھے نہیں لگتا کہ آج رات تم پوری مستعدی سے ڈیوٹی کر سکو گے آپ فکر نہ کریں ملک صاحب وہ کہہ رہی اس سنجیدگی سے بولا میں اپنے فرس کو پہچانتا ہوں میں کسی بھی طرح کوشش کر کے صبح تک ضرور ڈیوٹی دوں گا مجھے تمہاری نیت یا کوشش پر کوئی شک نہیں ہے مطلوب حسین میں نے واضح دو ٹوک الفاظ میں کہا لیکن میں انسانی جویلت اور خمارے گندم کی حیثیت سے بھی بہخوبی واقف ہوں لہذا میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں رسک وہ تاجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب تمہیں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ ایک مہم پر روانہ ہونا ہے مطلوب حسین میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اس کے بعد واپس آ کر آرام سے نیند پوری کرتے رہنا لیکن گھر جا کر نہیں تم یہی تھانے میں سو گے وہ تو سب ٹھیک ہے ملک صاحب اس کی علچن میں اضافہ ہو گیا لیکن آپ کس مہم پر مجھے لے جانا چاہتے ہیں میری تو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا تم میرے ساتھ جانے کے لئے تو تیار ہونا جی میں بھلا کیسے انکار کر سکتا ہوں بس تو بھی ٹھیک ہے میں نے مطمئن انداز میں کہا پھر اسے مہم کی تفصیلات سے اگاہ کرنے لگا رات کے لگ بگ نو بجے ہم تینوں چودری الہی بخش کے دیرے پر پہنچ گئے ہم تینوں سے میری مراد میں اے ایس آئی مطلوب حسین اور خوجی بابا اللہ رکھا ہے اللہ رکھا فیروز پور ہی کا رہنے والا تھا اور اسے ہم نے اس کے گھر سے اپنے ساتھ دیا تھا اس کی ہمت اور ولولے کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آج کا پورا دن وہ کھرا اٹھانے کے کام میں تھک کر چور ہو چکا تھا اور رات میں جب میں نے اسے اپنے ساتھ دیرے کی طرف لے جانے کی بات کی تو وہ گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈی ٹھارف فضاء میں کوت پڑا تھا اس کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ اسے سوتے میں سے جگایا گیا تھا اگر کوئی اور وقت ہی یا کوئی اور معملہ ہوتا تو میں اللہ رکھا کو سردیوں کی سیخ وستہ رات میں کبھی زہمت نہ دیتا لیکن میں اس کام کے لیے صبح کا انتظار نہیں کر سکتا تھا اور مزید کی بات یہ تھی کہ یہ کام اللہ رکھا کسی وار کوئی کر نہیں سکتا تھا ملک صاحب جب میں یہاں سے رحموں کو گرفتار کر کے لے گیا تھا تو میں نے دیرے کا گیٹ بند کر کے اس پر تالہ ڈال دیا تھا مطلوب حسین نے بتایا اس تالے کی چابی اس وقت بھی میری جیب پہ ہیں شاہ باش میں نے سرہنے والے انداز میں کہا یہ تو تم نے بہت نیک کام کیا تھا اب اپنے مبارک ہاتھوں سے گیٹ کا تالہ تم ہی کھولو گے مطلوب حسین آگے بڑا تو میں نے ٹورچ روشن کر کے اس کی مدد کی روشنی کی دارے میں گیٹ کا تالہ بڑا واضح دکھائی دینے لگا اگلے ہی لمحے اے ایس آئی نے چابی گھما کر تالہ کھول دیا ہم سب ڈیرے کے اندر داخل ہو گئے میری ہدایت پر اے ایس آئی نے ڈیرے کے گیٹ کو دوبارہ بند کر دیا مجھے امید نہیں تھی کہ کسی نے ہمیں اس طرح آتے ہوئے دیکھا ہوگا موسم سردیوں کا ہو تو پنجاب کے گاؤں دہات میں رات نو بجے کا مطلب ہے آدھی رات اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ آج سے لبک پچاس سال پہلے کہ پنجاب کا ذکر کر رہا ہوں زمانے میں کوئی سہولت یہاں نہیں تھی گاؤں کا مطلب صرف گاؤں تھا ایک موڈل گاؤں چودری الہی بکش کا ڈیرہ کموں بیش ہادے کنال رکبے پر پھیلا ہوا تھا جس کے مغربی حصے میں پہلو با پہلو تین کمرے بنے ہوئے تھے باقی کی ساری جگہ ایک گشادہ سہن کا نقشہ پیش کرتی تھی وہ سہن کی جنوبی دیوار کے ساتھ چار بھینسے اور ایک گھوڑا بندہ ہوا تھا اندھیرہ ہونے کے باعث میں ان جانوروں کا رنگ تو نہ دیکھ سکا البتہ بعد ازا مجھے پتا چلا کہ ان میں سے دو بھینسے کالی اور دو بھوری تھی جبکہ وہ گھوڑا مشکی رنگ کا تھا میں اللہ رکھا کو لے کر سب سے پہلے مسکورہ گھوڑے کی جانے پڑ گیا تھانے سے نکلتے وقت میں نے اور اے ایس آئی نے ایک ایک ٹوچ اپنے ساتھ رکھ لی تھی تاکہ اگرچہ اس بات کا کوئی امکان تو نہیں تھا کہ ہمیں کسی امرجنسی کا سامنا ہو لیکن پھر بھی اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ مصیبت کبھی دستک دے کر نہیں آتی لہٰذا کسی بھی مشن میں انسان کو ہر پہلو سے چوکس اور ہوشیہ رہنا چاہیے مشکی گھوڑے کی جانے بڑھتے ہوئے میں نے اللہ رکھا سے کہا چاچا آپ کو دن والے گھوڑے کا کھرا تو یاد ہوگا سو باتوں کی ایک بات وہ اپنے مقصود انداز میں بولا کوئی ایسا ویسا یادہ ملک صاحب یہ سمجھ لیں کہ وہ میرے حافظے میں ایسے نقش ہے جیسے کرنسی سکے پر اس کی مالیت کندہ ہوتی ہے پھر تو مزہ آ جائے گا میں نے پرمسرت لہجے میں کہا اور مشکی گھوڑے کی جانے بشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا چاچا مجھے یقین ہے کہ یہی گھوڑا اس واردات میں استعمال ہوا ہے اب آپ اپنے تجربے کی روشنی میں تحقیق کر کے میرے خیال کی تصدیق یا تردید کرو میں ایسی مقصد سے تمہیں اتنی تھنڈ میں گرم بستر سے نکال کر لائیا ہوں میں اللہ رکھا کو اس کے گھر سے لے تو آیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم کس جگہ اور کیا کرنے جا رہے ہیں وہ گھوڑے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا کوشش کرتا ہوں ملک صاحب دیکھتا ہوں حالات اور قدرت کیا رنگ دکھاتے ہیں میں نے اور ایسی نے اپنے اپنی ٹوچ روشن کر کے اللہ رکھا کے کام کو آسان بنانے کی کوشش کی اس نے بڑی مہارت سے گھوڑے کی ٹانگ کو پکڑ کر اس کا پاؤں اوبر اٹھا لیا پھر بغور اس کے کھورے اور سم کا جائزہ لینے لگا چند سیکنڈ کے اس معاینے کے بعد اس نے بڑے مدبرانہ انداز میں گردن ہلائی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا ملک صاحب اس گھوڑے کو ذرا زمین پر چلا کر دکھائیں سوار سمیت میں نے ایسی کو اشارہ کیا اس نے کھونٹے پر سے گھوڑے کی رسی کھول لی پھر میری ہدایت کے مطابق وہ اس پر سوار ہو کر دیرے کے ذہن میں متصر سی گھڑ سواری کا مظاہرہ کرنے لگا اللہ رکھا نے مطلوب حسین والی ٹوچ اپنے ہاتھ میں لے لی اور گھوڑے کے ہر قدم کی جانچ پر تال شروع کر دی گھوڑا پر مشکل آٹھ قدم چلا ہوگا کہ اللہ رکھا نے یہ اعلان فرمایا سو باتوں کی ایک بات اور کل ملا کر معاملہ سمجھ میں آ گیا میں نے اسی کے انداز میں کہا حالات و قدرت کیا رنگ دکھا رہے ہیں چاچا ملک صاحب یہ بلکل وہی گھوڑا ہے جس پر دو سوار اس دیرے کی جانب سے وہاں کھیتوں میں پہنچے تھے اور پھر واپسی میں یہ گھوڑا ایک سوار کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر اسی دیرے کی طرف آیا تھا گھوڑے کا کھوڑا دے کر مجھے نوے فیصد یقین ہو گیا تھا کہ اس کی چال اور اس چال کے نتیجے میں بننے والے کھوڑے نے مجھے سو فیصد یہ یقین دلا دیا کہ وہی گھوڑا ہے جس کی اب کو تلاش تھی ملک صاحب ہم نے اس دیرے پر رہنے والے چودری الہی بکش کے ملازمے حاصر رحمدین اور افرہمو کو گرفتار کر لیے میں نے اللہ رکھا کو بتایا تھانے میں اسے پوچھ کچھ کی جا رہی ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ کیس حل ہو جائے گا اگر یہ رحمو اس کیس میں ملوث ہے تو پھر یہی نظر آتا ہے کہ اس نے نامعلوم عورت کی لاش کو گھوڑے پر لات کر حادی حسین کے کھتوں میں پہنچا ہے تھا اور لاش کو وہاں پھینک کر واپس دیرے پر آ گیا تھا اللہ رکھا نے سوچ میں ڈوبے وے لہجے میں اظہار خیال کیا لیکن اسے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ نامعلوم عورت کو قتل بھی اسی نے کیا ہوگا یہ بھی معلوم کر لیں گے میں نے بڑے اعتماد سے کہا اگر اس عورت کی لاش کو اس دیرے سے اٹھا کر کھیتوں تک پہنچایا گیا ہے تو پھر اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ اسے اسی دیرے پر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہوگا پھر میں نے دیرے کی مغربی دیوار کے ساتھ بنے ہوئے تین کمروں کی سمتشارہ کرتے ہوئے اے ایسائی سے کہا مطلوب حسین ہم ان کمروں کی تلاشی لیں گے مجھے یقین ہے کہ اس عورت کے قتل کے شواہید اسی دیرے سے مل جائیں گے اور اس کا کیا کروں ملک صاحب مطلوب حسین نے گھوڑے کی جانے بھی شارہ کرتے ہوئے کہا اگر آپ کہیں تو میں اسے دوبارہ کھونٹے پر باند دیتا ہوں یہاں نہیں میں نے پرخیاء لہجے میں کہا وہ الچن زیدہ انداز میں بولا پھر کہا ملک صاحب ادھر کسی کمرے میں میں نے گہری سنجیدگی سے کہا اس کے ساتھ ہی چاروں بھینسے بھی کمرے کے اندر ہی بندیں گی بار بڑے کڑاکے کی سردی پڑھ رہی ہے یہ بے زبان جانور ہیں تو کیا ہوا موسم کی شدہ تو ہر زی روح پر اثر انداز ہوتی ہے نا ممکن ہے رحموں انہیں آج کل کمرے کے اندر ہی بانتا ہو مطلوب حسین نے کہا اتنی عقل و تجربہ تو اس کا بھی ہوگا میں نے کرفتاری کے وقت اسے کچھ کرنے یا سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا تو پھر تم فیلحال گھوڑے کو ادھر کونٹے پر ہی بانتو میں نے ایک فوری خیال کے تحت کا بلکہ ہم ان کمروں کا اندرونی جائزہ لے لیں پھر ان جانوروں کے قیام کا بھی بندبس کرتے ہیں میرے لئے کیا حکم ہے ملک صاحب کو جی اللہ رکھا نے پوچھا اگر آپ کو یقین ہے کہ جس گھوڑے کا کھرا ادھر خادم حسین کے ادھر خادم حسین کے کھیتوں سے اس ڈیرے تک پھیلا ہوا ہے وہ یہی مشکی گھوڑا ہے تو پھر آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے میں نوازے الفاظ میں کہا اور اگر دن کی روشنی میں آپ اس گھوڑے کے کھرے کی مزید چانبین کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو پھر صبح صویرے میرے پاس تھانے میں آ جائیں سو باتوں کی ایک بات وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا کل ملا کر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ قدرت اور حالات میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے مجھے اس گھوڑے کے سسلے میں مزید کسی جانچ پر تال کی ضرورت نہیں تو پھر آپ فارق ہیں چاچا میں نے حتمی لہجے میں کہا آگے کے معاملات میں سنبھال لوں گا آپ اس کیس کے احتتام پر اپنا انام وصول کرنے میرے پاس تھانے ضرور آنا مقبروں خوجی اور قانون سے اسی نویت کا تعبون کرنے والے دیگر افراد کی محنت کے سلے میں ہم انام کہا کرتے تھے اور عموماً ہمیں یہ انام اپنی جب خاص سے ہی ادا کرنا پڑتا تھا تو پھر میں چلتا ہوں جناب اللہ رکھا نے الویدائی انداز میں کہا ٹھیک ہے چاچا میں نے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا یہ معاملہ بھی راز ہی میں رہنا چاہیے آپ بلکل بے فکر رہے ملک صاحب اس نے مجھے یقین دھیانی کرائی اور میں اس کی طرف سے واقعی بے فکر ہو گیا اللہ رکھا کے جانے کے بعد میں اے ایس ای کی معاملت سے ڈیرے کے تین کمروں کی تلاشی میں مصرف ہو گیا ہن تینوں میں سے ایک کو کنڈی لگی ہوئی تھی باقی دو کے دروازے کھلے دکھائی دیتے تھے ہم نے سب سے پہلے کنڈی والے کمرے کا رکھ کیا میں نے اے ایس ای سے پوچھا جب تم رحموں کو گرفتار کرنے آئے تھے تو تم نے ان کمروں میں بھی جھان کر دیکھا تھا اور نہیں جناب مطلب حسین نے نفی میں گردن ہی لائے اس وقت میری ساری توجہ رحموں کی گرفتاری پر مرکوز تھی اور کسی چیز پر میں نے دھیان نہیں دیا تھا کنڈی گرا کر ہم مذکورہ کمرے میں داخل ہو گئے اور ٹوچ کی روشنی مسکا جائزہ لینے لگے وہ کمرہ ایک متصر سے بیڈروم کا نقشہ پیش کر رہا تھا ٹوچ کی روشنی میں گرچہ کمرے کی جزیہ تک تو رسائی ممکن نہیں تھی تاہم مجھے یہ اندازہ لگانے میں کسی دکھت کا سامنا نہیں ہوا کہ اس بیڈروم کی سیٹنگ کم زکم رحموں کی عقا سے لگانی کھاتی تھی وہاں کی ہر شہ سے صفائی سلیکہ اور امارت ٹپکتی تھی مجھے لگتا ہے یہ کمرہ چودری الہی بکش نے اپنے ارام کے لئے سیٹ کر رکھا ہے اے ایسائی نے میرے خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا میرا بھی یہ اندازہ ہے مطلوب حسین میں نے سنجیدگی سے کہا چودری اور وہ دیرے اپنے دیروں وغیرہ پر ایک آدھ کمرہ اپنے سیٹ اپ کے لئے رکھا کرتے ہوں یہاں وہ اکثر یا کبھی کبار فرصت کے لمحات گزارنے چلے جاتے ہیں میں نے ابھی جن خیالات کا ذکر کیا ہے وہ کوئی فارمولہ نہیں اور یہ بھی تیہ ہے کہ بیشتر صاحب اختیار افراد ان مصروفیات سے بچے ہوئے نہیں حقل مند سننے والوں کے لئے اشارہ ہی کافی ہے اس سجا سجائے پرٹروم میں جب ہم اپنے مطلب کی کوئی چیز نہ ملی تو ہم اس کے برابر والے کمرے میں گھوس گئے اور اندر گھرستے ہی اور اندر گھستے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کمرہ رحموں کے استعمال میں رہتا ہوگا مسکورہ کمرے کے وسط میں ایک چارپائی نظر آ رہی تھی جس پر دلائی اور ازائی والا ایک گرم بستر بھی بچھا ہوا تھا کمرے کی ایک دیوار پر بنی دو چھتی پر کھانے پینے کے چند برطن بھی رکھے ہوئے دکھائی دئیے ہم نے ٹوچ کی روشنی ادھر ادھر گھوما کر کمرے کا معینہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی مشکوک شہ ہماری گرفت میں نہ آسکی یہ ایسائی نے مشورہ دین والے انداز میں کہا ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دن کی روشنی میں دیرے کی خانہ تلاشی کا کام کریں تو ہمیں رحموں کے جرم کا کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور مل جائے گا تمہارا مشورہ اپنی جگہ بلکل دروست ہے مطلوب حسین اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم دن میں بھی اس ٹیرے کا سروے کرنے آ جائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشکی گھوڑے کے خورے کی شکل میں ہمیں جو ٹھوز ثبوت حاصل ہو گیا اس کی مدد سے نامعلوم عورت کے قاتل تک رسائی حاصل کرنا مشکل ثابت نہیں ہوگا اب تھانے جا کر میں رحموں سے جو سوالوں جواب کروں گا تو وہ مجھے کوئی چکر نہیں دے سکے گا مشکی گھوڑا اس کا خورہ رحموں کی زبان کے تمام بند کھول دے گا یہ ایسائی نے مانی خیز انداز میں کردن ہلائی اور ہم دوسرے کمرے سے نکل کر تیسرے کمرے میں داخل ہو گئے یہ کمرہ دوسرے دونوں کی بنسبت سائز میں زیادہ بڑا تھا اور ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا کہ اسے سٹور روم کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا ایک دیوار کے ساتھ مختلف ذریعی آلات رکھے نظر آ رہے تھے کمرے کے کونے میں چانوروں کے چارے کا ڈھیر بھی دکھائی دیا اور اسی کمرے کے فرش پر چند کھونٹے بھی تھکے ہوئے تھے یقیناً رحم و موسم سرما میں بھینسوں اور گھڑوں کو سردی کی شدہ سے بچانے کے لیے اسی کمرے میں بانتا ہوگا اس کمرے کے مختلف حصوں اور کونوں خدروں کی تلاشی بھی بے سودھی ثابت ہوئی نامعلوم عورت کے قتل کے حوالے سے ہمیں کسی قسم کے کوئی شواہد تک رسائی حاصل نہ ہو سکی میں نے کمرے سے باہر آتا ہوئے اے ایس آئی سے کہا مطلوب حسین ہمیں ان بے زبان جانوروں کو کمرے کے اندر باندھ دینا چاہئے اے ایس آئی نے میرے خیال کی تائید کی اور ہم دونوں نے مل کر تھوڑی سی کوشش کے بعد چاروں بھینسوں اور مشکی گھوڑے کو کمرے کے اندر پہنچا دیا اے ایس آئی نے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد مجھ سے پوچھا اب ملک صاحب آپ ہمیں واپس چلنا چاہیے نا بلکل ہم واپس تھانے جا رہے ہیں میں نے ڈیرے کے گیٹ کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا تم دوبارہ گیٹ کا تعلہ بند کر دو ٹھیک ہے ملک صاحب وہ فرما برداری سے بولا جو آپ کا حکم ہم جیسے گیٹ کے قریب پہنچے گیٹ کے باہر مجھے کسی گڑھ بڑھ کا احساس ہوا مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی تیزی سے گزرا ہو میں نے سوالی انداز میں مطلوب حسین کی طرف دیکھا وہ میرے احساس کی تائید میں بولا اس کی آواز سرگوشیانہ تھی ملک صاحب بھر کوئی ہے میں نے فوراں اپنے سروس ریوالور کو ہاتھ میں کر لیا اور دوسرے ہاتھ میں ٹوچ تھامے گیٹ کی جانب لکھا گیٹ سے باہر آ کر میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور ٹوچ کی روشنی پھینک کر بھی دیکھنے کی کوشش کی لیکن دور دور تک مجھے کسی انسان کے آثار دکھائی نہ دیئے مزید تصدیق کے لیے میں نے اس نامعلوم شخص کو پکارا بھی اے کونو تم سامنے آؤ جب میری پکار پر کوئی ردعمل نہیں امرا تو میں نے للکارنے والے انداز میں کور کوشش کی تم جو کوئی بھی ہو فوراں سامنے آ جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا اس مرتبہ بھی میری آواز صدابہ سہرا ہی ثابت ہوئی میری انگاہ کے سامنے گفندیرے میں یہاں سے وہاں تک سرسبز و شاداب کھیت پھیلے ہوئے تھے اور ان کھیتوں میں فصل کھڑی تھی جب میری دوسری پکار پر بھی ادھر سے کوئی جواب نہ آیا تو مطلوب حسین نے کہا ملک صاحب وہ کوئی شبہ دار جانور بھی تو ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے میں نے سوچ میں ٹوبے وے لہجے میں کہا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ حیوان ناتک تھا جو پورے سرار انداز میں تاریکی کی آڑ لے کر ہماری سرگرمیوں کا جازہ لے رہا تھا اے ایسائی نے بے یقینی سے مجھے دیکھا لیکن مو سے کچھ نہ بولا اس کے انداز نے مجھے چونکا دیا میں نے پوچھا کیا بات ہے مطلوب حسین وہ گیٹ پر تالہ ڈالنے کے بعد بولا کیا ہوا ملک صاحب تم نے مجھے ایسے شخص زیادہ انداز میں کیوں دیکھا ملک صاحب آپ کے ساتھ حجیب و غریب واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں جواب دینے کی بجائے اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا کیا مطلب ہے تمہارا میری حیرت علچن میں بدل گئی اس وقت رات کے دس بچ رہے ہیں وہ سرسراتی ہوئی آواز بھی بولا تو پھر میں نے اسے بات مکمل نہ کرنے دی دس بچ رہے ہیں تو کیا ہوا پچھلی رات اسی وقت آپ نے اپنے کوارٹر کے دروازے پر ایک پورے سرار دستک سنی تھی وہ گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا اور ابھی آپ کو یقین ہے کہ کوئی چھپ کر ہماری سرگرمی کا جازہ لے رہا تھا ہم جیسے ہی گیٹ کی جانب بڑھے وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے تو کیا تم نے ادھر کسی کے موجود کی محسوس نہیں کی تھی میں نے دائیں بائے کردن گھما کر اے ایس ای سے سوال کیا محسوس کی تھی وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا لیکن میری سوچ میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ وہ کسی انسان کی وجہ کوئی جانور بھی تو ہو سکتا ہے جیسا کہ رات والی دستک کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ تیز ہواوں کا نتیجہ ہوگی لیکن اب تو لیکن آپ کو تو یقین ہے کہ رات کو بھی آپ کے کوارٹر کے دروازے پر کسی انسان نہیں دستک دی تھی اور اب بھی کوئی انسانی ہماری تاک میں تھا میرے دماغ میں ایسی پختہ سوچ کیوں ہیں اس کا جواب میں فی الحال نہیں دے سکتا میں نے جان چھڑانے وال انداز میں کہا دیکھتے ہیں حالات اور قدرت کیا رنگ دکھاتے ہیں میں نے اللہ رکھا کے تقیہ کلام کو غیر ارادی طور پر استعمال کیا تو اے ایس ای نے چونکر مجھے دیکھا پھر زیرہ لب مسکراتے میں بولا کل ملا کر معاملہ یہ ہوا کہ اب ہمیں واپس تھانے جانا ہے اسے اپنے کمرے میں بلانے سے پہلے میں نے حوالدار رجب علی سے اس کی ریپورٹ لے لی تھی حوالدار نے مجھے بتایا تھا کہ رحموں نے اس نامعلوم عورت کے قتل کا اقرار نہیں کیا وہ ایسے کسی واقعے سے اپنی ناواقفیت کا اظہار کر رہا تھا ملک صاحب آپ نے سختی سے منع کر دیا تھا نا حوالدار نے ریپورٹ کے احتتام پر کاب اس لئے میں نے ابھی تک زبانی پوچھ کچھ ہی کی ہے اور بندک کسی طرح چھوڑی کے نیچے نہیں آ رہا ٹھیک ہے تم رحموں کو میرے پاس لےاؤ میں نے کوئی سوچتے ہوئے کہا تھا دکھتا ہے اس کی گردن پر مجھے ہی چھوڑی پھیرنا پڑے گی پھرہ والدار رجب علی ایک منٹ سے بھی پہلے رحموں کو لے کر میرے پاس آ گیا تھا میں نے رجب علی کو واپس جانے کا اشارہ کیا جب وہ کمرے سے نکل گیا تو میں رحموں کی جانب متوجہ ہو گیا وہ گردن جھکائے حاصل ندھال کھڑا تھا رحموں میں نے گمبیر انداز میں اسے مخاطب کیا ابھی تک اگر تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کی گئی تو اسے پولیس کی کوئی کمزوری مت سمجھنا میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں سچ بولنے کا اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ یا پھر کڑی تفتیش سے گزرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تھاندر صاحب آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا وہ فریادی لہجے میں بولا جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا میں نے کسی عورت کو قتل نہیں کیا جناب ایک سچ تم نے مجھے بتایا ہے اور دوسرا سچ میری تفتیش کے نتیجے میں سامنے آیا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور ان دونوں سچائیوں میں کوئی تال میل نظر نہیں آتا اب ایک ہی بات ہو سکتی ہے رحموں یا تو تم غلط پیانی سے کام لے رہے ہو اور یا پھر میری تفتیش غلط ہے میں نے صبح سے اب تک چھک ماری ہے وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتا رہا پھر میرے ہموش ہونے پر بولا اپنی کیا تفتیش کی ہے اس کا یہ سوال برمحل تھا کیونکہ میں نے جتنے جذباتی انداز میں آلو چھولے کی ریڑی والی بات کی تھی اس پر رحموں کا چونک جانا ایک لازمی عمر تھا میں نے اس کی آنکھوں کی حیرت اور کانوں کے کیڑے جھاڑنے کی گرہ سے کہا سنو رحموں وہ جو مشکی گھوڑا تمہارے ڈیرے پر بندہ ہوئے وہی قتل کی اس واردات میں استعمال ہوئے اس ڈیرے پر سے کوئی اس نامعلوم عورت کی لاش کو مشکی گھوڑے کی پیٹ پر لات کر پچھلی رات حادی محسین کے کیتوں میں پہنچا تھا اس نے لاش کو وہاں پھینکا اور پھر اسی گھوڑے پر سوار ہو کر واپس ڈیرے پر آ گیا اس حقیقت کو تم کیا دنیا کی کوئی طاقت چھٹلا نہیں سکتی بتاؤ اب کیا کہتے ہو تم اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے متجب انداز میں مجھ سے پوچھا اور مشکی گھوڑے کے حوالے سے یہ بات اتنے وسوق سے کیسے کہنے تھا ندار صاحب میں نے اسے کھوجی اللہ رکھا کی مہرانہ محنت کی تفصیل سے آگاہ کیا پھر سن سناتے ہوئے لہجے میں کہا میں ابھی تمہارے ڈیرے سے آ رہا ہوں ٹوچ کی روشنی میں جس حد تک ممکن تھا میں نے وہاں کی تلاشی لی ہے صبح ایک مرتبہ پھر ادھر کا سروے کروں گا لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تم صبح سے پہلے ہی اپنے جرائم کا اقرار کر لو اب کہ جب میں تمہیں حوالدار کے حوالے کروں گا تو پھر تمہاری ہڈی پسلی کی کوئی زمانت نہیں ہوگی سرکار میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں اس کے لہجے سے بے بسی چھلکنے لگی میں اپنی بے گناہی کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھا سکتا ہوں لیکن آپ تو قسم کیا میری بات سننے کو تیار نہیں میں کروں تو کیا کروں میں نے جتنی بک بک تمہاری سن لی ہے نا رحمو میں نے جرہانہ انداز میں کہا میں ملزموں کو اپنے سامنے اتنی زبان چلانے کی اجازت نہیں دیتا ہوں اب تم صرف اور صرف میرے سوالات کے جواب دوگے میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا پھر پوچھا وہ دلکش اور خوبصورت عورت کون تھی اور تمہارے ہاتھ کیسے لگی تم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور کیا کرنے کے بعد تم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا آلائے قتل تم نے کہاں چھپایا ہے تم نے اس بدنصیب کو کس جگہ زبا کیا تھا ان خطرناک اور سنگین سوالات کی بھرمار نے رحمو کی حالت خراب کر دی اس کے چہرے پر موت کی زردی کھنڈ گئی اور ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ دھائی من کی وہ زندہ لاش دھوان دھار انداز میں رو پڑے گی مگر اگلی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہونے لگے اور یہ تبدیلی میرے لیے حیرت انگیز تھی دار خوف اور سراسیمگی کی جگہ اعتماد سکون اور اتمنان نے لے لی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ کسی ختمی فیصلے پر پہنچ گیا تھا یہ فیصلہ میری تھیوری کی تائید و تصدیق میں بھی ہو سکتا تھا اور اس کے خلاف بھی پھر جب وہ گویا ہوا تو اس کا دماغ کسی کتاب کے مانت کھل گیا تھانیدر صاحب وہ بڑی توانہ آواز میں بولا میں نے منہ سماجت کر کے رو کر گڑ گڑا کر اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر آپ کو اپنی بے گنائی کا یقین دلانے کی کوشش کر لی ہے لیکن آپ کسی بھی قیمت پر مجھے بے قصور سمجھنے کو تیار نہیں ہیں اس لئے آپ میں اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کروں گا کیونکہ میں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا وہ خدا جانتا ہے کہ میں نے کسی عورت کو قتل نہیں کیا آپ اس نکردہ جرم میں مجھے پھانسی بھی لگوا دیں گے تو میں افتق نہیں کروں گا پھر میرا خدا خود ہی آپ سے پوچھ لے گا کہ اے ملک صفدر حیات کیا میں نے تمہیں اس لئے تھانیدر بنایا تھا کہ تم بے گناہوں کو نکردہ جرائم کی پاداش میں کالکوٹری میں سڑھاتے رہو اور انہیں تختے پر لٹکاتے رہو رحموں نے نہائیت سنجیدگی کے ساتھ اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ میں اندر سے دہل کر رہا گیا کسی قاتل اور زانی شخص سے ایسی بردباری اور خدا سفردگی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی ان لمحات میں وہ مجھے بہت ہی معصوم اور بے گناہ نظر آیا اور پھر میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک چھماکہ سا ہوا اور بالکل مختلف انداز میں اسے پوچھ کچھ کرنے لگا تمہارے بے گناہ یا گناہگار ہونے کا فیصلہ تو صبح تک ہوئی جائے گا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا فیلحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ کل رات میں کسی نے وہ مشکی گھوڑا تم سے استعمال کے لیے لیا تھا نہیں جناب اس بات کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ بڑی کتائیہ سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا یہ گھوڑا صرف چودی صاحب کے استعمال میں رہتا ہے جناب مجھے تو یہ فکر کھایا جا رہی ہے کہ گھوڑا ابھی تک کھلے میں بندہ ہوا ہے اگر اسے تھنڈ لگ گئی تو چودی صاحب میری خال کچھ واڑا لیں گے آپ کے آدمی نے اتنی افرات افری میں مجھے گرفتار کر کے تھانے پہنچایا کہ میں جانوروں کی طرف دھیان ہی نہیں دے سکا ان جانوروں کے لیے تم خود کو فکر میں نہ ڈالو رہموں میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا میں نے چاروں بھینسوں اور مشکی گھوڑے کو ایک کمرے کے اندر بند کر رکھا ہے وہ کمرہ جہاں چارے کا ڈھیر اور چند ذریعی آلات رکھے ہوئے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب وہ ایک آسودہ سانس ہارش کرتے ہوئے بولا آپ نے تو میری بہت بڑی مشکل ٹال دی ہے جو شخص قتل کے الزام میں زیر تفتیش ہو اور اپنے معاملے کو ہدا کے حوالے کر کے مطمئن ہو گیا ہو وہ چودری کے غیز و غزب سے بچ جانے کے لیے دل کی جن گہرائیوں سے میرا شکریہ دا کر رہا تھا اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ رحموں مجھرم نہیں ہو سکتا میں نے قدر نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا رحموں اللہ تمہارا بھی بھلا کرے گا اگر تم میرے ساتھ تعاون کرتے رہو گے جی آپ حکم کریں میں تو ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں تو تمہیں پکا یقین ہے کہ وقوعہ کی رات کسی نے تم سے مشکی گھوڑا نہیں لیا تھا میں نے ٹھہرے ہوئے لیچے میں صفصار کیا اور نہ ہی تم اس گھوڑے کو دیرے سے باہر لے کر گئے تھے بلکل نہیں جناب وہ پورے تیہکن سے بولا جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹا تو میں نے چاروں بھینسوں اور مشکی گھوڑے کو چارے والے کمرے کے اندر بان دیا تھا اور آج جب میں کافی دیر سے سو کر اٹھا تو وہ گھوڑا کمرے کے اندر اپنے کھونٹے پر جیوں کا تون بند آوا تھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری غیر معمولی گہری نیند کے دوران میں کوئی دیرے کے اندر داخل ہوا ہو میں نے اٹھٹولنے والے انداز میں پوچھا وہ مشکی گھوڑے کو گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے دیرے سے نکال لے گیا ہو پھر تمہاری بے خبری ہی میں اس نے گھوڑے کو لاکر واپس کمرے میں بان دیا ہو ایسا کبھی ہوا تو نہیں جناب وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں سسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں مجھے جو پتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کل شام میں دیرے پر تمہارے علاوہ اور کون تھا میں تھا اور بدری تھا اس نے جواب دیا بدری کون میں چونک اٹھا اس کا نام تو بدر الدین ہے جی لیکن بچپن ہی سے وہ بدری مشہور ہے جیسے تم رحموں مشہور ہو جی ہاں یہ بدری تمہارے دیرے پر کیا لینے آیا تھا میں نے تیز لیجے میں پوچھا جناب وہ بھی میرے ساتھ دیرے پر ہوتا ہے وہ انکشاف انگیز لیجے میں بولا میری طرح وہ بھی چودی صاحب کا ملازم ہے پر کیا رحموں میں نے فوراں اس کی بات کار دی جناب بدری کی ڈیوٹی صبح سے شام تک ہوتی ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا جبکہ میں رات کو بھی دیرے پر ہی رہتا ہوں بدری کے ذمہ کس نویت کے کام ہے وہ زیادہ تر جانوروں کی دیکھ بال کرتا ہے جی رحموں نے بتایا خصوصاً چودی صاحب نے اسے گوڑے کی دیکھ بال کے لیے رکھا ہوا ہے وقوہ کی رات جب بدری دیرے سے رخصت ہوا تو کیا گھوڑا دیرے پر ہی موجود تھا میں نے پہلے پوچھے ہوئے سوال کو دوسرے اندازے کیا اس نے اس بات میں جواب دی اور بتانے لگا اس رات بدری میرے لیے رات کا کھانا لے کر آیا تھا اس کے جانے کے بعد میں نے کھانا کھایا اور مزے سے سو گیا ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا میں نے سنسنی خیلس لہچے میں کہا اور پھر تم دوسری صبح یعنی آج صبح خلاف ممول بہت دیر تک سوتے رہے تھے ہے نا جی بالکل ایسے ہی ہوا تھا اس نے جواب دیا کیا آج صبح بدری ٹھیک وقت پر دیرے نہیں پہنچا تھا میں نے جاننا چاہا اس کی ڈیوٹی تو صبح سے شام تک ہوتی ہے نا اگر وہ آج صبح وقت پر آ جاتا تو پھر میرے دیر تک سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جناب رحموں نے بڑے معقول انداز میں جواب دیا وہ مجھے جگہ دیتا وہ کتنے وجہ دیرے پر پہنچا تھا دوپہر کے بعد اس تخیر کا اس نے کیا سبب بتایا تھا میں نے پوچھا تو کہنے لگا رات کو دیرے سے جانے کے بعد اسے ٹھنڈر لگ گئی تھی رحموں نے جواب دیا اور وہ پوری رات بخار میں پھکتا رہا صبح وقت پر دیرے پر آنے کی ہمت نہیں ہوئی اس لئے دوپہر کو وہ گھر سے نکلا تھا وہ لمحے بر کو رکھا ایک گہری سانس لی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بھولا اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے شام سے پہلی گھر بیش دیا تھا پتہ نہیں اس بیچارے کا اب کیا حال ہوگا اس بیچارے کا حال تو میں تمہیں ادھر تھانے ہی میں ملاحظہ کروا دوں گا میں نے سلکتے ہوئے لہجے میں کہا تم صرف مجھے اتنا بتا دو کہ تمہاری گرفتاری پر ابھی تک حویلی کی طرف سے کوئی حلچل کیوں نظر نہیں آئی تم تو چودری الہی بخش کے بہت خاص ملازم ہو میں سمجھتا ہوں میری گرفتاری کی خبر ابھی حویلی تک پہنچی نہیں ہوگی وہ گہری سنجیدگی سے بھلا جب مجھے دیرے سے گرفتار کیا گیا وہاں تا نہیں ملوں گا تو میری تلاش ہوگی پھر کہیں جا کر پتا چلے گا کہ میں تو تھانے میں بند ہوں چلو میں مان لیتا ہوں کہ تمہاری گرفتاری ابھی تک حویلی اور گاؤں والوں کی نظروں میں نہیں آئی میں نے بڑی رسان سے کہا کیا اس نامعلوم عورت کی لاش کا قصہ بھی ابھی تک حویلی کے اندر نہیں پہنچا ہوگا اس واقعے کی حبر تو ضرور حویلی کے اندر پہنچی ہوگی جناب پھر ادھر سے کوئی رد ملک دیکھنے میں کیوں نہیں آیا میں نے گہری سنجدگی سے کہا یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں چودری الہی بک شاخر اس گاؤں کے کرتا دھرتا ہے انہیں تھانے آ کر اس معاملے میں اپنی دلچسپی تو ظاہر کرنا چاہیے تھی نا اب ٹھیک ہے رہے ہیں تھانے دار صاحب وہ تائیدی انداز میں بولا لیکن ہمارے چودری صاحب تو گاؤں میں ہی نہیں ہیں اور حویلی میں ان کے بعد عورتیں ہی عورتیں باقی بچتی ہیں اب وہ تو تھانے آنے سے رہیں چودری الہی بک شکاں گئے ہیں میں نے سراری لہجے میں پوچھا وہ لاہور گئے ہیں رحموں نے جواب دیا اس واقعے سے ایک دن پہلے وہ لاہور روانہ ہو گئے تھے اس نے بتایا اور ان کی واپسی تین چار دن کے بعد ہوگی ہو ہو میں گہری سانس لے کر آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ گھناؤنا کھیل چودری الہی بک شک کے غیاب میں کھلا گیا رحموں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے اسے رجب علی کے حوالے کر دیا تھانے سے اٹھنے سے پہلے میں نے دو تین ضروری کام کیے نمبر ایک رجب علی کو سختی سے تاقید کر دی کہ ملزم رحموں کو ایک تماشہ تک نہیں مارنا اس نویت کے تمام طرح ارمان نکالنے کے لیے اسے صبح کوئی اور شکار دی دیا جائے گا نمبر دو اے ایسی مطلوب حسین کو ہدای دی کہ کل علل صبح و ڈیوٹی آف کر کے سیدھا بدری کے گھر پہنچے گا اور اسے گرفتار کر کے تھانے پہنچائے گا میں جب صبح تھانے پہنچوں تو بدری کو حوالات میں ہونا چاہیے نمبر تین میں نے مقامی کانسٹیبل امین کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ ایک اور کانسٹیبل کو لے کر جائے گا اور رات کا باقی حصہ چودری الہی بخش کے ڈیری کی نگرانی میں گزارے گا اور جیسے ہی کوئی شخص اس ٹیرے میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو وہ لوگ فوراں اسے گرفتار کر لیں گے پھر میں اتمنان سے اپنے کوارٹر میں آ گیا رحموں میری نگاہ میں بے گناہ ثابت ہو چکا تھا صبح اس کی بے گناہی کا کوئی نہ کوئی عملی ثبوت بھی مل جانا تھا بدری کی ذات میری نظر میں مشکوک ہو گئی تھی صبح اے ایسا ہی جب اسے تھانے پہنچا دیتا تو میں اس سے بھی پوچھ کچھ کر لیتا رات ڈیرے سے واپسی پر میں نے ڈیرے کے باہر کسی پرسرار موجودگی کو محسوس کیا تھا مجھے یوں لگا جیسے کوئی چھپ کر ہماری نگرانی کر رہا ہو این ممکن تھا وہ ڈیرے کے اندر داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہو اگر ایسی ہی بات تھی تو پھر وہ امین اینڈ کامپنی کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا تھا میں نے امین کو ہر قسم کی کاروائی کے احتیارات دے دیئے تھے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ بس بندے کو پھڑکانا نہیں باقی سب چلے گا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب میں صبح اتھانے پہنچوں تو مذکورہ شخص سے بھی ملاقات ہو جائے میں اگر کچھ نہیں کر سکا تو اس شخص کے لیے نہیں کر سکا جس کی پرسرار دستک کے بعد ہنگا مخیضی کا یہ سسلہ شروع ہوا تھا جو ہنوز جاری تھا اس کا کوئی نام پتہ سیرا ٹھکانا میرے علم میں نہیں تھا لہٰذا میں سسلے میں مکمل بے بس تھا رات کو جب میں سونے لگا تو رحموں کے الفاظ نے میرے ذہن میں کھلبلی مچا دی اس نے اپنا معاملہ خدا کے سپورت کر کے مجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا میں نے ان لمحات میں تہہ دل سے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو میرے حال سے کسی بے گناہ کو سزا نہ دلوانا ورنہ میں ساری زندگی عذاب ملسلسل کا شکار رہوں گا اگلی صبح میری دعا قبول ہو گئے میں دھانے پہنچا تو وہاں اچھی خاصی رونک لگی ہوئی تھی یہ ایسا ہی مطلوب حزین کو بدری کی طرف جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی کیونکہ نصف شب کے بعد کونسٹیبل امین اینڈ کامپنی اسے پکڑ کر تھانے لے آئے تھے بدری دیوار پھلانک کر چودری کے ڈیرے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ امین اور اس کے ساتھی کونسٹیبل نے اسے رنگے ہاتھوں کابو کر لیا تھا رنگے ہاتھوں ان مانوں میں کہ اس کے پاس کپڑے میں لپٹا ہوا خنجر بھی برامت ہوا تھا جس کی دھار پر خون جمع ہوا تھا یہ وہی خنجر تھا جس کی تلاش مجھے آلہ قتل کی حیثیت سے تھی اس نامعلوم مورد کو اسی خطرنا خنجر کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا بدری مسکورہ خنجر کو ڈیرے میں کسی ایسی جگہ رکھنا چاہتا تھا جہاں پلیس کی نظر بہ آسانی رسائی حاصل کر سکے رحموں کو ہم نے کرفتار تو کر لیا تھا لیکن بدری کی خواہشتی کے رحموں کے بچاؤں کا کوئی امکان باقی نہ رہے اس کیس کے پوشیدہ گوشے بدری کی کرفتاری کے بعد نمائع ہو گئے تھے میں نے کسی پوچھ کچھ سے پہلے بدری کو پندرہ منٹ کے لیے حوالدار رجب علی کی مہربانی میں دے دیا رنگے ہاتھوں پلیس کی گرفت میں آنے کے بعد اس کی حمد ویسے ہی ٹوٹ چکی تھی رہی صحیح قصر رجب علی کے مہربان ہاتھوں نے پوری کر دی ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد وہ پاؤں پکڑ کر اور ہاتھ چھوڑ کر ایک بالی بیان دے نکلے تیار ہو جکا تھا اس نے میرے روح بروح خدا کو حاضر ناظر جان کر جن جرائم کا اعتراف کیا اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہیں مقتول نامعلوم عورت کا نام شاہدہ تھا اور وہ ایک پیشاور عورت تھی بدری کسی دوسرے علاقے سے اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اور شاہدہ کو بدری ہی نے دریا کے کنارے موت کے گھاٹ اتارا تھا موت کے موں میں دھکیلنے سے قبل اس نے شاہدہ کے ساتھ بتمیزی بھی کی تھی اور یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا تھا جس کا شکار رحموں کو بنانا مقصود تھا اور اس مقصد میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا اس گھناؤنے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اسی نے رحموں کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی تھی تاکہ وہ بے صد سوتا رہ جائے اور اسے ڈیرے سے گھوڑا نکالنے میں کوئی مشکل پیشنا ہے مشکل گھوڑا ویسے ہی اس کے ساتھ ہلوا تھا لہٰذا یہ کام اس نے رحموں کی بے ہوشی کے دوران میں بہ آسانی کر لیا تھا جن کےتوں میں بدری نے شاہدہ کی شائرہ کٹ کر اسے موت کی نیند سلایا تھا وہ ڈیرے سے زیادہ دور نہیں تھے اپنے ظلم کا نشانہ بنانے کے دوران ہی میں اس نے شاہدہ کی کنپٹی کو مسل کر اسے بسود کر دیا تھا لہٰذا جب اس کی گردن پر ہنجے چلانے کی باری آئی تو وہ بے چاری اپنی زندگی بچانے کے لیے ذرا سے بھی مضاحمت نہ کر سکی جب کٹی ہوئی شائرک سے سارا خون نچڑ گیا تو وہ اسے کسی زبا کی ہوئے جانور کے مانت خسیٹ کر ڈیرے کے قریب لے آیا تھا اس نے ڈیرے کے اندر سے مشکل گھوڑا نکالا اور اس کے بعد سب کچھ وہی کیا جس کا اندازہ میں نے اور کوجی اللہ رکھا نے قائم کیا تھا بدری سے ایک سنگین غلطی یہ ہوئی کہ وہ آلہ قتل کو اسی جگہ بھولایا تھا جہاں کھڑی فصل کے اندر اس نے شاہدہ کو انہا للا کیا تھا جبکہ پروگرام کے مطابق یہ ہنجر اسے ڈیرے میں کہیں رکھنا تھا تاکہ ہر سم سے شاہدہ کے قتل کا شک رحموں پر جائے اور اس کے بچاؤں کا کوئی امکان باقی نہ رہے آلہ قتل کو ڈیرے پر چھپانے کے لیے اس نے کوشش اس وقت کی تھی جب میں اور مطلوب حسین ڈیرے کی تلاشی کے بعد واپس جا رہے تھے لیکن ہماری موجودگی نے اسے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا پھر دوسری کوشش میں وہ پکڑا گیا یہاں سوال ہی پیدا ہوتا تھا کہ بدری نے ایسا کیوں کیا رحموں کے ساتھ اس کی ایسی کیا دشمنی تھی اور وہ شاہدہ کی جان کا بھی کیوں دشمن ہو گیا تھا ان نہائیت ہی ہم سوالات کا بھی بدری نے جواب دیا اور وہ جواب بڑا ان کشاف انگیز سچی ہیں بدری نے یہ سب کچھ رحموں سے کسی ذاتی رنجش کی بنافر نہیں کیا تھا بلکہ اس کام کے لیے اسے چودری الہی بخش نے احکامات صادر کیے تھے اور ان معاملات کو سگاہ راز میں رکھنے کی تلقین بھی کی تھی لیکن پولیس کے حرکت میں آ جانے سے کوئی راز راز نہیں رہا تھا بدری کے اعترافی بیان کے مطابق رحموں نے کچھ زیادہ ہاتھ پاؤں پھیلا لیے تھے وہ چودری کی عیاشیوں میں برابر کا شریک تھا جس کے لیے دیرے کا وہی کمرہ استعمال کیا جاتا تھا جو بیٹروم کی طرز پر سیٹ کیا گیا تھا چودری اپنے دستور خان کا بچا بچایا مال اسے بھی کھانے کو دے دیا کرتا تھا اس طرح دونوں کی گاڑی بڑی خوش حسلوبی سے چل رہی تھی اسی دوران میں چودری الہی بخش پر یہ سنسنی خائز انکشاف ہوا کہ رحموں بڑی خاموشی کے ساتھ اس کی حویلی کی ایک عورت پر بھی ہاتھ ساف کر رہے وہ بڑی آزادی سے حویلی کے اندر آتا جاتا تھا لہذا اس کام کے لیے اسے کوئی مشکل نہ ہوئی تھی رحموں کی اس گستاہی نے چودری کے تن بدن میں آگ بھر دی ان تعلقات کی تصدیق ہو جانے پر چودری نے رحموں کو عبرتناک سزا دینے کا مضصوبہ بنا لیا چودری اگر چاہتا تو خود اپنے ہاتھوں سے یا کسی بھی شخص سے کہہ کر رحموں کو ٹھیک آنے لگوا سکتا تھا لیکن اس موقع پر اس نے ایک دیر سے دو شکار کرنے کا فیصلہ کیا شاہدہ نامی اس پیشاورہ عورت سے بھی چودری کو بہت سی شکاہیات تھی اور وہ اسے بھی بدترین سزا دینے کا خوہا تھا لہذا اس نے شاہدہ اور رحموں کو نتی کر کے ایک پیکج سا بنا دیا تھا اس کی اس کی تمام گتھیاں پوست مارٹم کی رپورٹ آنے سے پہلی کھل چکی تھی میں نے ایک لمحے کی دیر نہ کی اور بدری کے بعد چودری الہی بکش کو بھی لاہور سے گرفتار کر کے حوالات کی صلاحوں کے پیچھے پہنچا دیا وہ اپنی ذات کو ہر شک و شبے سے بالاتر ثابت کرنے کے لئے وقوع سے ایک روز پہلے ہی سے منظر سے گائب ہو گیا تھا لیکن بدری کی ہماکت اسے لے ڈوبی بدری نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ چودری الہی بکش کے حکم کا نتیجہ تھا قانون کی نظر میں وہ دونوں ایک جیسے مشہم تھے لہٰذا میں نے ان کے خلاف بڑا مضبوط چالان بنا کر انہیں عدالت کے حوالے کر دیا بدری اور اس کا پردر نشین آکا عدالت سے لمبی سزا پا کر جیل کی سنگلہ دیواروں کے پیچھے چلے گئے اور رحم دین ورف رحموں نے ہمیشہ کے لئے اس گناہ سے توبہ کر لی جس کے سبب وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوا تھا یہ فیصلہ اس قدرت کی جانب سے آیا تھا جس کی عدالت آلیہ میں اس نے اپنا کیس تائر کیا تھا